اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجید معلومات کے لیے اسلامی کرسن سینٹر راول پنڈی پاکستان فون نمبر 0301 5615881 0345 5093749 شکریہ جو سنا اور دیکھا وہ یہی کہ بات ادھر کی کار ادھر کی بھی اب اگر میں جواب نہ دوں تو لو کہیں گے دیکھو جی اگر یہ باتیں سچی تھی تو نہیں نہ دیں اور اگر دیتا ہوں تو مناظرہ دوسری طرف نکل جاتا ہے دیکھ لیا سب نے کہ آخری مناغ میں مان گئے کہ عدید صحابت صحیح صلیح مرفوع نہیں ہے شاہ صاحب یہ پہلے بات کر دیتے اور اتنی یہ بے دھنگی باتیں کر کے علماء کے سامنے اور علماء پر عزامات نہ لگاتے اگر عدید عدیس نہیں پڑی قرآن و عدیس نہیں پتا اگر آپ کو فقاحت نہیں ملی تو اس میں میرے بھائی میرا کوئی قصور نہیں ہے اللہ جب اللہ مجدل کریم نے اگر آپ کو فقاحت نہیں دی اور آپ صاحبِ ہدایہ اور ہدایہ کل قرآن اور اس سے پہلی ساری کتابیں یہ کہاں لکھا شاہ صاحب صلوط لانت اللہ علی القادرین صلوط نہیں بولنا چاہیے کسی بھی مسئلے میں وہ فقاحت ہنفی کی باتیں ہیں کہ جو عد کے خلاف آئے گی بات وہ عد منصور یہ مفتدہ ہی ہوگی اور اس پر بھی بعد میں میرے بھائی یہ آپ نے کہہ دیا کہ ایتحاد کا دروازہ بند آپ لوگوں آپ جیسے کو دیس کے بند کیا کہ آپ جیسے بھی ملزا قادیانی نے جیسے چھلانگ لگا دی آپ جیسے بھی اجتحاد میں چھلانگ لگائیں گے اور لوگوں کو یہی باتیں بتائیں گے اس لیے ہم نے کہا کہ ہر ایرے غیرے کا کام نہیں ہے مجودگی میں کہتے ہیں بھی ہم قیاس کرتے ہیں ارے جب قرآن و عدیس ہو تو پھر قیاس کہہے گا قرآن و عدیس سے مسئلہ اخد کر کے قیاس جتنے نہیں ہے وہ کریں گے اس لیے آج چلے گے تو لوگوں کو منوع ہوا کہ یہ قیاس بھی کرتے ہیں مانگے نا ہم قیاس کرتے ہیں اس لیے یہ جتنی آج کا قیاس کے بارے میں باتیں کرتے رہے وہ تو گئیں مسئلہ یہ ختم ہو گیا انہوں نے کہا دیا کہ اس میں کوئی حدیث ثابت نہیں ہے یہ مناظرہ اس موضوع پر ختم اب یہ فکان رفی کی جو چاہیں پیش کریں عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے یہ گتائیں اسے منظور بھرانا تیرا تکلیب اس کو کہتے ہیں اللہ اکبر کہا میری تکلیب کردی شیر پر دیا میں نے کہا تھا کہ آپ شاعر ہو سکتے ہیں مناظر نہیں کیونکہ مناظر کا یہی طریقہ نہیں ہے کہ باپ کہاں کی پچاں کہاں بھی اور آخری منٹ میں بات قبول کا بھی پہلے منٹ بھی بات کرتے ہیں لوگنا آگے دیکھو کتنی جلدی ختم ہوتا ہے پہلا موضوع ختم کہ اس میں کوئی حدیث صحیح صریح مرفوع ان لوگوں کے پاس موجود نہیں ہے اب میں فقہ وہابیہ کے اگر یہاں کچھ اکوار پیش کرنے لگوں تو چونکہ پھر موضوع کو یہ چھوڑ کے پھر یہ اسی طرح چل نکلیں گے اور یہی یہ چاہتے ہیں کہ یہ تھنڈا جو پڑ گیا ہے یہ نکل جائے کہیں سے بھئی آپ جتروں میں بددعا مانتے ہیں یہ بھی میرے آقا کی محارفتہ کرتے ہیں فرضوں میں دعا قنوط کے جائے قنوط ناظرہ ہے میرے آقا نے مانگی آپ چلیں یہ ایک اور مسئلہ آپ نے بتا دیا بھتروں کی دعا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی ایک مطلع کسی کے خلاف دعا کی بھتروں میں یہ ایک آپ نے ایک اور اپنے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل پیش کر دی کہ آقا تو فرضوں میں مانگیں اور آپ بھتروں میں مانگیں وَا سُبَحْلَلَّهُ یہ اس کو کہتے ہیں عقل مندی کہ ہم امریکہ کے حضر دیتوں میں میرے آقا نے دیتوں میں کہوں سی دعا مانگی تھی کوئی مانگی تھی یا نہیں مانگی تھی اس کو چھوڑ کر اور راستے اپنانے اور اس طریقے سے مجتحد کہلانا یہ اتحاد آپ کو مبارک ہو ہدایہ میں کیا ہے کیا نہیں ہے یہ انشاءاللہ جو ہے وہ پتا چلے گا جو ہے جی کیا ہوا کیوں بھائی سٹارپ بتائیں بھائی جلدی مجھے میرا ٹائم جا رہا ہے کیوں سٹارپ کروں ہاں ٹائم روک دیں بھائی ٹائم روک دیں جب ان کو آواز آئے گی تب میں بات کروں گا ٹائم روک دیں پلیس بھائی سٹارپ کیا لکھنے کی ضرورت ہے ایک دفعہ آپ کو آواز نہیں آئے ہوگی سٹارپ سلے ہوگا دوبارہ آئے جائے گا کرنے سے مجھے سٹارپ کو آپ بات اپنے دوبارہ نہیں آئے ہوگی وہ بات بار لکھیں گے نو وائس نو وائس آپ نے ایک ہی دفعہ نہ کہہ دیا جی مناظرہ پہلا جو سوال تھا اس پر مناظرہ جو ہے وہ الحمدللہ ختم ہو گیا اور آپ لوگوں نے سن لیا کہ انہوں نے کہہ دیا کہ اس میں کوئی ہمارے نزدیک صحیح صریح مرفوع عدیس جو ہے وہ نہیں ہے اس لیے اب چلیے دوسرے سوال کی طرف سوال نمبر دو ہے کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ کی تمام تکبیرات میں رفع علیہ بین کرنے کا حکم فرمایا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز جنازہ کی تمام تکبیروں کے ساتھ رفع علیہ بین کیا ہے پہلا الحمدللہ رب العالمین ثابت ہو گیا کہ وہ مان گئے ادھر ادھر کی باتیں دس میں تو نے کرنی تھی وہ کر لی انشاءاللہ اس کا جواب جو ہے وہ میں ارد کروں گا وقت ملنے پر میں خردت وابس نہیں کرنا چاہتا میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں وہابی عوان کو بتانا چاہتا ہوں کہ لوگوں ان کے مسائل جہاں ایک غلط دیکھ سے ایک ہی چاول چکھا جاتا ہے آج آپ کے سامنے یہ لوگ مان گئے کہ نبی کریم سے کوئی حدیث ثابت نہیں ہے ہم کیاست کر رہے ہیں میں نے میرے بھائی کیاست کو برا نہیں کہا تھا میں نے صرف یہ لوگوں کو کہا تھا کہ یہ کیاست کرتے ہیں مسئلہ صرف یہ میں نے کیا تھا میں نے برا نہیں کہا تھا کہ آپ کو اور جن لوگوں نے کیا الحمدللہ ان کے جواب میں انشاءاللہ دوں گا لیکن ابھی چونکہ خلط مبت ہوگئی تو مراد رکھتا ہے دیکھ کر جائے گا دوسرا سوال آپ دوستوں نے سن لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ کی تماماں خطبیرات میں خود رفعی بین کیا یا اس کا حکم فرمایا اب یہ دوسرا سوال ہے پہلا سوال ختم ہو چکا ہے اس پر اب گفتگو نہ کریں کیونکہ وہ آپ مان گئے کہ اس میں کوئی عدیس نہیں ہے اب جو ہے وہ دوسرا سوال ہے اس میں بھی آپ آپ کو بری جلدی ہے دوسرے مسائل پہ سکا کے مسائل پہ اقائل پہ گفتگو کرنے کی تو شاہ صاحب ایسے ہی ختم کرتے جائیں نا آپ کہتے جائیں کہ اتنے بھی صحیح عدیس نہیں ہے اتنے بھی نہیں تاکہ جلدی جلدی آپ کا جو ہے وہ موضوع شروع ہو جائے اور ابھی آپ کا اس میں بھی فتح کر جائے یہ تو اب کیا کہتے ہیں کہ گید آپ کے کونٹ میں ہے ابھی کہیں تو ختم کر دیں کہہ دیں کہ بارہ سوالوں میں ہمارے پاس ایک بھی عدیس نہیں ابھی آپ کا مناظرہ آپ کا موضوع شروع ہو جائے گا آپ نے آپ نے اس پہ دیر کرنی ہے جتنی بھی کرنی ہے اگر دیر کرتے جائیں گے تو ملوم ہوگا کہ آپ اس مسئلے میں بھی بھاگ رہے ہیں اس میں بھی آپ بات نہیں کریں گے یہ صرف عادت ہوتی ہے کہ ایک مسئلے پہ تہا ہوا نہیں میں اس پہ کروں گا اس پہ تہا ہوا نہیں میں اس پہ کروں گا اس پہ تہا ہوا نہیں میں اس پہ کروں گا اب یہ آپ کے پاس آپ کہیں تو بارہ منٹوں میں کہیں تو ایک منٹ میں ناظرہ ختم ہو سکتا ہے جیسے آپ نے بیس میٹھ لگائے اور آخر میں کہہ دیا کہ یہ سنہیں بھی سہیتری محفوظ نہیں ہے آپ بیس میٹھ کی لگائے ایک میٹھ میں کہہ سکتے تھے تاکہ ہم آگے کلیں یہ بارہ منٹوں میں بارہ سوال ختم ہو جائیں اور پھر ہم دو لوگوں کو بتائیں جیسے آپ نے کہا کہ ہم آپ کو مشرق ثابت کریں گے ہم پھر لوگوں کو بتائیں گے کہ کون مشرق ہے اور اس شرق کی مشیر میں کون کون سے اللہ کے ولی آئنما اور صحابہ اور انبیاء اکرام آ رہے ہیں یہ تو آپ جلدی سے جلدی ختم کرنا چاہیں تو آپ ختم کر سکتے ہیں سوال نمبر دو میں نے آپ کو بتا دیا اب اس صحابہ نے دیا ایک صحیح سریح مرفوع جو ہے وہ عدیف پیش کر دیں ادھر ادھر کی باتیں شاہ صاحب نہ کریں اچھا نہیں ہوتا دانا آدمی جو ہے وہ ادھر ادھر نہیں بھاگتا اپنے تاپک پر باگ کرتا ہے یہ علماء کے خلاف اتنی باتیں کرنا فلانے لکھا فلانے حدیث کے خلاف لکھا حدیث آپ کو سمجھ آئی اور آپ نے یہ عمل شروع کر دیا حدیعہ مانے کے لئے حدیث تو لوگوں کو آج تک کیا بزاتے رہے تھے صحابہ دایہ پہ اور فلانے پہ فلانے نے یہ لکھ دیا فلانے نے وہ آپ ایک موضوع رکھ لیں فقہ حنسی اور فقہ وہابیہ اس پہ بھی انشاءاللہ بات ہو جائے گی ابھی آپ میرے دوسرے سوال کا جواب جو ہے وہ مختصد دے دیں نہیں ہے نہ ہم نے مانگے ہیں اس لئے حدیث ہے تو اس کو پیش کریں تاکہ جلدی جلدی یہ کام ختم ہو اور آگے دوسرا جو ہے وہ موضوع آپ کا موضوع جو ہے وہ شروع کیا جائے جی ٹھیک ہے میرا وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے تو انشاءاللہ میں اپنے وقت میں ہی جو میں چھوڑتا تو آپ جلدی پکڑ لیا کریں تاکہ وہ پھر مجھے لکھتے رہتے ہیں کہ یہ آپ کا کائم ختم ہو گیا تو اب آپ آئیں دوسرے سوال کا جوار دے جو میں میں چھوڑ رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم سملتا رہی جن سے اپنا دوگٹا مالے کے دھامن کا خات کسی کا پڑھنے بیٹھے تھے عربی عبارت آ کے بعد یہ آ کے بعد یہ کم سا دہ دایا آپ کو بھی تو عربی بھی پڑھنے نہیں آئے کسی سکول میں داخلہ لے لیں مناظر کو ہم الحمدللہ جیتے ہیں انٹرنیٹ پر ہمارا پڑھا ہے ملیسٹک 15881 0345 5093 749 اپنا مناظر سے یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ کسی صاحبی نے تیشری ذرست میں اس طریقے سے رفعیدہ کی ہو تنوز پڑھا ہو آپ تو اور بات کرتے ہیں کہ مرفوع عزیز اور قرآن کو مانتے ہیں اب یہ تو آپ کی قرآنی بیماری ہے کیا آپ کہتے ہیں یہ تیہ ہوا اب یہ تیہ نہیں ہوا یہ تیہ ہو چکا تھا تیہ آپ کے شبلی صاحب زور رگا کر تھک گئے اور ثابت نہیں کر سکے کہ اب عمر اور ان کے درمان یہ بات تیہ ہوئی تھی کہ مناظرہ ان بارہ مطائل پر ہوگا صرف یہ تیہ ہوا تاکہ بارہ کے ہم جواب دیں گے مناظرہ تیدے پر ہوگا آپ کی یہ برانی بیماری ہے اور وہ بیماری ہدایے کے اندر موجود ہیں ہدایے سے بات سے کیوں ہیں ابھی تو ایک ہی بر کا پڑھتا ہے جب سارے لوگ کے پڑھتے ہیں لوگوں نے آپ کے موہ پر کانک نہ ملی یہ انٹرنیٹ پر بیٹھے ہیں کسی چنگرزانے میں نہیں بیٹھے یا کسی دیہات کے بننے پر دیہات میں کسی ضمیر پر نہیں بیٹھے کہ وہ آئیں گے وا 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 کر کے اس پترو پترو چترو کر کے چلے جائیں گے نہیں یہ سارے عطل مند لوگ ہیں سن رہے ہیں ہم نے اپنا یا تو اپنا عقیدہ واضح نہ کیا ہو کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم قرآن حدیث صحابہ اجتہاد یہ ہیں ہمارے مسائل کو اثر کرنے کا طریقہ اگر تو ہم نے یہ عقیدہ پہلی سن میں واضح نہ کیا ہو پھر لوگ ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے یہ غرم بات کی ہے چونکہ آپ کا طریقہ کاری یہ ہے کہ بھی کہہ ہوا ہے نہیں ہوا ہے یہ دیکھئے ہدایے کے ہدایے میں کتاب و نکاح میں یہ بات موجود ہے کہ اگر عورت قابی کے سامنے جھوٹے گواہ پیش کر دے اور کہے کہ میرا اس آدمی سے نکاح ہوا ہے اور قابی فیصلہ دے دے تو وہ آدمی شوہر کی حیثیت سے اس عورت کے ساتھ رہ رہا ہے لوگوں کو پتہ بھی ہے گواہ جھوٹے ہیں عورت کا کوئی نکاح نہیں ہوا اجاب و قبول نہیں ہوا لیکن آپ کی ہدایے میں یہ کہہ دیا ٹھیک ہے اس کو عورت اور شوہر اور مرد کے طور پر عورت کے طور پر دھر کی بیوی کے طور پر ان دونوں کا میرا پاپس میں ہو سکتا ہے تو یہ ہے نا آپ کا پہ ہونا نہ ہونا بات نہیں ہوتی نہیں اور فورنک کہہ دیتے ہیں کہ ہاتھ یہ بات سے ہوگی اور وہ بات سے ہوگی اب آپ کہتے ہیں جی دوسرا سوال ان سے پوچھنی یہ دوسرا سوال پوچھنے سے پہلے میں ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں آپ کا جھوٹ واضح کرتا ہوں اور میں یہ ثابت کروں گا آپ بھی جھوٹے آپ کے احمد رضا فانسا بھی جھوٹے اور دوسرے بھی جھوٹے آپ نے ابھی جھوٹ بولا کہ الہدایہ کن قرآن یہ ہمارے ہدایے میں نہیں ہیں اب مناظرہ تو چلے گا اگر میں یہ عبارت ہدایے میں مقدمہ ہدایے میں نہ دکھا جکوں آپ کو میں ایک کروڑ روپے دوں گا آپ کے مذہب کو قبول کروں گا اور اگر میں آپ کو دکھا دوں آپ کو توبہ کرنی ہوگی اور توبہ کر کے آپ کو قرآن و حدیث کا مطلب سنبھالنا ہوگا اور ہدایے جیسی غلیظ کتاب کو جھوٹ کرنا ہوگا لہذا پہلے اس بات پر کیونکہ آپ کو جھوٹ بولتے ہیں جھوٹ بولنے کے آگے ہیں آپ نے آگے بھی جھوٹ بولنے ہیں ہم آپ کو جھوٹ بولنے نہیں دیں گے اور بھاگنے بھی نہیں دیں گے آپ کے دوسرے سوال کا بھی جواب آئے گا لیکن سب سے پہلے اس بات پر ہم سے فیصلہ کر لو کیا آپ نے یہ جھوٹ بولا ہے تو کیوں بولا اگر آپ یہ کہتے ہیں مجھے علم نہیں کہ یہ بات ہدایے کے مقدمے میں موجود ہے یا نہیں میں کوئی چیز تھا لیکن اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے تو یہاں آپ ثابت ہوگا کہ لانت اللہ ہے اگر قادرین کون ہے جھوٹا جھوٹا جو آدمی ہے اس پر اللہ کی لانت ہو اور ہم پھر یہ کہیں گے کہ تمام لوگ بھی اس پر لانت کریں اور ثابت کریں کہ جھوٹا جس آدمی کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے اس آدمی کا مناظر ہونا یہ تو ناممکن ہے کیونکہ مناظر میں بفتگو میں بار بار جھوٹ بولنے ہیں اگر میں جھوٹا میں یہ عبارت نہ بکھاس کو یہ عبارت میں بکھاس ہوں تو آپ کی شکست لہٰذا اسی طرح بیتنا ہوتا پہلے پھر ہم یہ دوسرے سوال کی طرف آئیں گے ویسے میں آپ کو یہ دوسرا سوال تھوڑا سا بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے اندر یہ غوضلہ پیدا ہو جائے کہ حاضر چیز ہے یہ مسنف ابن ابھی شہبہ ہے فضل روایت کرتے ہیں دعوت بن قید سے و موسیٰ بن حیم سے ورزید ابن سادق سے وہ کہتے ہیں آپ کو تسوکِ عربیاتی نہیں اس لیے کہیں نکلوں کا مان لینا آتے بات وہ پڑھ دینا اس لیے آپ اس کا ترجمہ بھی شاید نہ کر سکیں میں ترجمہ کر کے کہتا ہوں وہ کہتے ہیں سنت یہ ہے اور سنت کہتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اصلاة و فی صوب الواحد سنت کہ ایک کپڑے میں نماز پڑھنا سنت ہے تو من السنت کا مطلب یہ ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کیا طریقہ ان ترفا یدئی کا فی کل تکبیرت من الجنادہ پہ کہ تو جنازے میں ہر تکبیر کے ساتھ نہ تو ساتھ اور یہی عمل حضرت عبداللہ بن عمر کا ہے ابو بکر روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عدریس سے اور وہ عبداللہ سے وہ عبداللہ بن عمر کے شاگرد نافے سے اور وہ نافے کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر صحابی رسول سے کہ جنازے کی ہر تکبیر پہ تو ہم نے سنت سے بھی ثابت کر دیا اور ہم نے جو صحابہ کے آتاں ہیں اس سے بھی ثابت کر دیا اور یہی روایت موجود ہے سنو الخبرہ بہچی میں حضرت عبداللہ بن عمر کا لیکن یہ دونوں یہ روایت میں ہے یہ بات میں ہوگی لیکن سب سے پہلے ہم یہ ثابت کریں گے کہ جھوٹا کون ہے پہلے بات ہم اسی لیے تراتے تھے کہ جی عقیدے پر بات کرنے یہ بھی بات عقیدے میں ہے کہ ہم نے قرآن حدیث کو لینا ہے یا امام کے کون کو لینا ہے جیسے آپ کے مفتی یہ بات کہتے ہیں کہ مقلد کے لیے قرآن حدیث کی روشنی نہیں ہوتی مقلد کے لیے امام کا کون حجت ہوا کرتا اور یہ آپ کے اصول افریقہ کی کتابوں میں موجود ہے کہ ام المقلدو جو مقلد ہوتا ہے فَمُسْتَلُدُهُ کہ اس کی ضرور کیا ہوتی ہے قول المجتحد کہ وہ مجتحد تا کون ہے لا ظنو اس کا گمان مہاکام نہیں لے سکتا مقلد کے لیے مقلد چونکہ جاہل ہوتا ہے اور جاہل کے لیے ضرور امام کا قول ہوتا ہے کتاب و سنت نہیں ہوتی کتاب و سنت جو ہوتی ہے وہ علماء کے لیے ہوتی ہے اور مقلدین سب کے سب جاہل ہیں اس لیے کہ حصول فتہ میں لکھا ہے کہ تقلید جہالت کا نام ہے تقلید امام کا نام نہیں جو جاہل ہے وہ تقلید کرے گا اور تقلید کرتے ہوئے امام کے قول کو حجت مانے گا اور یہی بات آپ نے ثابت کر دی اپنے اصول کی کتابوں سے کہ امام کا قوت اگر چکرا جائے قرآن الحدیث سے قرآن حدیث کو کہتے ہیں منصوب کر دو اور تعویل کرو اور کہتو کہ قرآن کی یہ آیت منصوب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ورماتے ہیں اللہ تو میرے قلام کو منصوب کر سکتا ہے لیکن میں اللہ کے قلام کو منصوب نہیں کر سکتا آپ اپنے امام کے قول سے اللہ کے قرآن کو منصوب کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو منصوب کر رہے ہیں لہذا پہلے اس عقیدے پر سشریف لائیے اور پوچھئے کہ آپ کا جو یہ عقیدہ ہے کہ آپ قرآن حدیث کے مقابلے میں اشتہاد کرسے ہیں وہ عقیدہ صحیح ہے یا غلط آپ ہم سے پوچھئے کہ واقعی ہمارا یہ طریقہ ہے یا نہیں ہم ثابت اگر نہ کر سکے تو بات نہیں ختم کر دیں گے لیکن دوسرا سوال یا تیسرے سوال کی طرف ہم بعد میں پہنس کو لگائیں گے سب سے پہلے آپ انتظار کیجئے اور اس بات کا یا تو لکھ کر جواب دیجئے یا مائک پر آ کر اس بات کا اقرار کیجئے کہ آپ نے جھوٹ بولا تو کیوں بولا اگر آپ جھوٹے ثابت ہوگے جھوٹے کی تو گواہی قبول نہیں وہ تو مناور بن ہی نہیں سکتا اگر آپ یہ کہتے تھے کہ مجھے پتہ نہیں ہداعے میں یہ بات موجود ہے کہ نہیں تو پھر علیہ بات کی آپ جھوٹے ثابت ہوگے اور اگر میں آپ کو جھوٹا ثابت نہ کر سکا تو میں خود جھوٹا اگر میں یہ عبارت ہداعے میں دکھا دوں تو آپ کی شکست ورنہ میری شکست آپ کہتے ہیں نا یہ چاول جو ہیں ایک ہی دانہ چکھا جاتا ہے ہم نے چکھ لیا ایک دانہ دوسری نشیست میں بیٹھ گئے جیسے گاڑی کا انجن بیٹھ جاتا ہے انکشن بیٹھ جاتا ہے تھس تھس دھوہ مار کی ہے اب آپ کا دھوہ نہیں کر رہا ہے موں میں تھے بھی اور پتہ نہیں کہاں کہاں تھے بھی لہٰذا آپ کے ایک گزارش یہ ہے کہ آر یہ سب سے پہلے اس پر اس بات پر ہمارا مسئلہ ہمارا مسئلہ یہی ختم اگر میں ثابت کر دوں کہ ہداعے میں یہ عبارت موجود ہے تو آپ کی شکست اور اگر میں ثابت نہ کر سکا تو میری شکست اور اس کا پیسلہ عام بھی کرے گی ہم اس پر اس کو کتاب کو یہ لے آتے ہیں سکینر اس پر ہم لگا کر یہ فوٹو ہم انٹرنیٹ پر بھیجتے ہیں اور آپ اس کو چیک کر لیں اگر یہ ثابت ہو جائے تو اسی پر فیصلہ ہے جھوٹے اور سچے کا آپ جھوٹے ثابت ہو گئے لہٰذا آپ سے گستگو اس طریقے سے ہو نہیں سکتی لہٰذا آپ مائک لے دیجئے اور اسی بات پر آئیے ہم انٹرنیٹ پر رکھ جائے گا ابو عمر صاحب آپ کو منادرہ کا عمران احمد اب تمہیں مجھے عمران احمد اگر ریٹ جوٹ دینا you can get out of here تمہیں گے نا سمارٹ بننے کی دار کوئی کوشش نہیں کرے گا ابو عمر صاحب جو منادرہ کا طریقے کیا ہوا تھا آپ ٹیکس میں بھی لکھیں گے اور مائک لے بھی بولیں گے یہ جو آپ حرکت کر رہے نا it's not accessible اگر آپ کو جانا آپ جا سکتے ہیں اس سقط روم سے یہ منادرہ ہو رہا ہے کوئی خیم نہیں ہو رہا ہے اگر آپ کو بھاگ لے درماؤ رہا ہے اسی باقت آپ I will not hear out it کہ ٹیکس میں بھی لکھ رہا ہے اور مائک لے بھاگ بھی بات کر رہے تمیز نہیں آپ یہ شبلی بھائی ایک منٹ ایک منٹ میرے بھائی ایک منٹ دیکھیں شبلی بھائی پلیز یہ بھاگنا چاہتے ہیں پلیز پلیز سکول میرے بھائی پلیز تھنڈے ہو جائیے میرے بھائی تھنڈے شبلی بھائی یہ آپ کو پتا چل گیا ہوگا یہ کیوں کر رہے ہیں آپ ایک منٹ ذرا بات سن لیجئے وہ بات اس لیے نہیں کرنے دیتے ہیں یہ کوئی ایک روپ دھوڑا ہے آپ کو بات تو کہیں نہیں کرنے دیتے ہیں جہاں آپ آئے وہی یہ بھاگ گئے ایک منٹ مجھے بات کر لینے دیتے ہیں اس نے بات کی کہ جو جھوٹا ہوتا ہے وہ مناظر نہیں ہوتا میں اس کے ساتھ اگری کرتا ہوں جو جھوٹا ہوتا ہے وہ مناظر نہیں ہوتا آپ میری پچھلی دس منٹ کی تقریب کو دوبارہ سن لیجئے میں نے کہا کہاں کہا کہ یہ ہدایہ میں عبارت نہیں ہے میں نے یہ کہا کہ پوری عبارت کیوں نہیں پڑی کہ اس میں متلکن کہہ دیا سب کتابیں منسوق حالانکہ صرف سکاہ ہنفی کی ہیں میں نے صرف یہ بات کی تھی اور اب پتہ چلا جھوٹا کون ہے لیکن کہنے دے شبیلی بھائی کہنے دے ابھی تو میرے بھائی بہت کچھ ہونا ہے یہاں وہ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ مناظرہ ختم ہو جائے لوگوں کو پتا نہ چل جائے کہیں کہ ہم آج تک لوگوں کو کیا بتاتے رہے اس نے کہا کہ آپ شیرِ مادر سمجھ کے اس کو پی گئے اس کا مطلب شاید ہمارے بات سانے ان کو نہ بتا کلے کہ مان کا دودھ سمجھ کیا پی گئے ہم مان کا دودھ پینا پیتے ہیں پیا ہے الحمدللہ لیکن ہم وہبیوں کی طرح بیری کا دودھ نہیں پیتے آپ کو ہدایہ کی یہ باتیں تو نظر آئیں آپ کو فقہ فتاوہ سناجہ میں اور عبداللوحیہ میں بیری کا دودھ پینا نظر نہ آیا میں اس طرح جانا نہیں چاہتا اس لیے کہ یہ خلطے ماباس ہو جائے گی آپ کو ہدایہ کی وہ باتیں تو نظر آئیں لیکن عورت کے ساتھ وقی پھوزدر کرنا وحید و زمان کی بخاری میں نظر نہ آیا کہاں تک میں چلو شرم آتی ہے آپ کی باتیں نظر پہ بیان کرتے ہوئے آپ میرے موں پہ کھانے کو ملنا چاہتے ہیں ہوش کیجئے اتنا نا بڑیے آپ خلطے مبس کر رہے ہیں آپ نے جھوٹ بولا کہ میں نے اکار کیا ہے جاؤ میری دس وقت کی تقریب سنو لیکن پھر وہی کیا مناللے سے بھاگ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ادھر ادھر کی باتیں کروں گا فقہ نفی کی باتیں کروں گا اب مفتی صاحب جوارتوں نہیں دیں گے لوگ کہیں گے فقہ نفی میں اتنی غلط باتیں لکھی ہیں گندی باتیں لکھی ہیں اگر یہ غلط تھی تو مفتی صاحب نے جوارتوں نے دیا اس لیے کہ آپ لوگ مناللے سے بھاگنا چاہتے ہیں پھر آپ نے سین عبداللہ بن عمر کی بات کی میں نے نہیں مانگا یہ آپ نے قدیس پیش کی منت سننا تے کس کا قول شاہ صاحب آپ کہاں مناللہ کرنے کے لیے آئے ہیں میری عربی کے آپ اتراض کرنے ہیں کیا وہاں عربی نہیں سنی تھی گجرہ ماللہ میں مجھے نہیں یاد میں نے کیا عبارت پڑھی کہ کیا آپ نے سنی اور مجھ پر اتراض کر دیا اس پر بھی آپ مناظرہ کر لیں آپ پڑھ لیں میں جانتا ہوں آپ جتنا پڑھے ہوئے آپ مجھے بھی جانتے ہیں یہ ہمارا کو پہلا میدان نہیں ہے اس سے پہلے یہ ہو چکا تو اس لیے یہ دیکھئے اب بھی اس نے کوئی صحیح عدیث پیش نہیں کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا اور جہاں تک میرے بھائی صلی اللہ علیہ وسلم نے سننا کی بات ہے تو وہ تو آپ کو پتا ہونا کہ یہ کہ بعض اوقات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اطوال پر ایسا لوگ کہتے ہیں لیکن اگر آپ نے شرع نور العزا یا نور العزا پڑی ہو تو آپ کو یہ بھی پتا چلے گا کہ اس کے مرفوع ہونے میں اختلاف ہے اور ہم نے جو شرط لگائی ہے صحیح سریع مرفوع کی شرط لگائی ہے یہ سریع مرفوع جائیے پوری کتبے اطباع رضی اللہ تعالیٰ اور اصول اور اطباع رضی اللہ تعالیٰ کی کتابیں پر جائیے اور مجھے ایک حوالہ دے دیئے کہ جہاں من السننا کا لفظ ہو وہ سریع مرفوع ہوتی ہے شاہ ساتھ آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں لائیے ساری وحابیت کو اور ایک کتابیں اصول سے مجھے تیشکہ دی دیئے کہ جہاں من السننا کا لفظ ہو اس کو سریع مرفوع کہتے ہیں ہاں من السننا بن نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہو تب بات اور ہوگی لیکن صرف من السننا کہنا اب سننا تو سننا پان آپ نے بھی پڑا ہوگا کہیں صحابی کے قول سے پڑا ہوگا لیکن ایسا نہیں آپ ادھر ادھر کی باتیں کیوں کرتے ہیں ایرمان حضرت عمران صدیقی اور عمران احمد یہ ابھی جب شیوری بھائی نے سنائی تھی کہیں تو کیا یہ بات ہوئی تھی کہ نہیں کہ تاپس سے ادھر نہیں جائیں گے کیا اب یہ کہتا ہے جی یہ تیہ یہ آپ کی قرآنی یعنی بیماری ہے ہاں ہم اصول پسند لوگ ہیں آپ نے مجھے جھوٹا کہا اور امان احمد رضا امان اہل سنت پر اضران لگایا جبکہ آپ نے کوئی ان کی بارت پیش نہیں کی یہاں پیش کرنے کی ضرورت بھی نہیں میں کہتا ہم پوری دنیا کے وہابی جھوٹے کیونکہ وہ اللہ پر جھوٹ کا اضران لگاتے ہیں لیکن ادھر ادھر کیوں جاتے آپ کیوں یعنی امان اہل سنت پر ایسی باتیں کرتے اس لیے کہ میں موضوع سے حد جاؤں آئیے دوسرا سوال بھی آپ لوگوں نے سن لیا ایک صحیح سری مرفوع عدیس پیش نہیں کی اور وہابیت مر جائے گی ایک صحیح سری مرفوع عدیس قیامت تک کے لیے پیش نہیں کرے گی آج تک انہوں نے جتنے بھی یہ نماز جنادہ پڑھائی میرے آقا کی لوگوں کو عدیس اشار غلط بتائیں وہابیوں سن لو جتنے یہاں بیتے ہیں ایک بھی تہلے بھی اس نے بتا دیا کہ ایک بھی صحیح عدیس نہیں اب دوسرا مسئلہ اس پہ بھی عدیس صحیح نہیں اور میں پوچھتا ہوں اپنے ایڈمن ادھرات سے کہ کیا موضوع کے مطابق بنا دیا چلنا ہے یا ایگر عزر کی باتیں کرنی ہے اور میں بھی اگر ایسے ہی عدارت سے پیش کرنے لگوں وہابیوں کی اور میں جو کہ ایسے واقعیت اللہ کی قسم شرم آتی ہے جو جو انہوں نے لکھا ہوا ہے یعنی کتابوں میں اب وہ کیسے میں پیش کروں کہ یہاں ہماری بھی بیٹھی ہوئی ہیں بہت سارے نوجوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں لیکن یہ چاہتا یہ ہے مناظر اس لیے کبھی کسی چیز پہ اقراب کبھی ہاں آپ پیش کریں صحیح اسری مرفوع عدیس اور میں نے ابھی کہا جائیے پوری وہابیت کو لائیے اور مجھے کسی مسلمہ حصول عدیس کی کتاب سے دکھا دیجئے منت سننا کہا جائے تو وہ صحیح سریح ہوتی ہے سریح مرفوع ہوتی ہے اس لیے ہدایہ کل قرآن کا میں نے یہ اقراب نہیں کیا تھا کہ عبارت نہیں ہے میں نے یہ کہا تھا کہ آپ نے پوری نہیں پڑی پوری پڑے تو اطراز زیدتا ہی نہیں ہے یہ اطراز بنتا ہی نہیں ہے کیوں کہ وہ صرف سکرہ ہنفی کی کتب کے بارے میں ہے آپ نے مطلق انہا ہدایہ کل قرآن کہہ دیا کہ لوگ سمجھے اچھا قرآن کی طرح ہدایہ یہ بھی اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے تو اس لیے ایسی باتیں شاہ صاحب نہ کریں مناظر ہو کر اور اپنے آپ کو عالم کا علاقہ یہ زیب نہیں دیتی ہیں ایسی باتیں آپ موضوع پر آئیے اور ایڈمان حضرات پلیز آپ بتا دیجئے کہ موضوع پر جو منادر جو ہے وہ موضوع پر نہیں چلے گا اس کو ریڈ ڈاو دیجئے اور اس کو بارڈن دیجئے کہ تم موضوع سے ہٹ رہے ہو اگر آئندہ موضوع سے ہٹے تو تمہاری شکست لکھ دی جائے گی یہ جو ہے یہ چیزیں آپ مدنے نظر رکھئے اور بھیان رکھئے کہ موضوع سے کون بھاگ رہا ہے اور کیوں یہ بھاگ رہے ہیں اس لیے کہ اصلی مسئلے کو چھوڑ دیا جائے اور فقہ سے ایسی بات پر پیش کر دی جائیں جو نہ مفتابہ ہی ہوں اور نہ وہ موضوع کے مطابق ہوں اس لیے جو ہے وہ یعنی وہ آپ جو ایڈمان حضرات ہم بتاہ کریں پہلے کہ موضوع کے مطابق جو مناظر نہیں جاتا اس کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہئیے اور جو حدیث انہوں نے پیش کی اس کی سنت میں بات میں بات کرتا ہوں پہلے یہی کہ وہ حدیث ہمارے دادے کے مطابق نہیں ہے وہ صریح مرفوع جو ہے وہ نہیں ہے اس لیے جو ہے صحیح صریح مرفوع حدیث پیش کریں ابھی دکھوڑ ہیں ورنہ میں تیسرا سوال جو ہے میں پیش کروں گا یہ میں اپنی طرف سے آپ کو منٹ دے رہا ہوں کہ آپ دوبارہ بھگر میں آپ کا پتہ چل گیا کہ آپ کے پاس اس میں بھی کوئی حدیث صحیح صریح موجود نہیں ہے جی کیا ٹائم ہو گیا جی تشریل آئیے جناب جی شبلی بھائی پلی لہا ذرا تشریل آئیے اور یہ تیہ ہو جائے تاکہ یہ بار بار کا ایسے جگرہ نہ پلے شبلی بھائی میرا پہلے بھی آپ کی بات کا جواب دیئے جائے وہ بھائی پھر شبلی بھائی آئیں گے آپ نے جو بات حقین کا جواب دے لیے یہ پھر شبلی صاحب کچھ ہے موقع دیانا چاہیے جب کہ عمران صاحب آپ بہت جائے آرام سے پہلے بھی آپ نے جی ریٹ ڈوٹ دے رہتے عمران صدیقی میں تم کو منصف بنا رہا ہوں گا یہ تمہارا اب کام ہے کہ جو بھی ٹاپک سے ہٹے اس کو جو ٹاپک کے لئے اوپر لے کے آؤ نہ میں بول لہا ہوں نہ عمران احمد بول لہا ہے عمران صدیقی میں تم سے بات کر رہا ہوں اور میں دیکھنا چاہتا ہوں تم کس قسم تم منصف ہو سکتے ہو آئیے مولانا صاحب آپ آئے دے بشماللہ الرحمن الرحیم بشماللہ الرحمن الرحیم جنابِ بھالا ابھی کیا ہے ابھی تو آگے آگے دیکھئیے ہوتا ہے کیا ابھی تو اقتداء کی ہے ہم نے ابھی سے آپ بھارے نے لگ گئے ہیں عمران صاحب آپ نے پھر جھوٹ بولا آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا یہ الزام تھا کہ میں نے عبالت پوری نہیں پڑی اور میں نے جو بات کی تھی وہ یہ تھی کہ وہ صرف فقہ ہنفی کی بات ہے آپ یہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں آپ دبل جھوٹے ہیں ایک سنگل جھوٹ نہیں بول رہے ہیں آپ آپ اب دبل جھوٹے ہیں اور آپ نے خود اقرار کر لیا ہے کہ یہ جو جھوٹا ہے وہ مناظر نہیں ہو سکتا آپ دبل جھوٹے ہیں آپ کبھی بھی اب مناظر نہیں کر سکتے جہاں میرا چیلنج ہے ساری برینلیت کو کہاں برینلی سے لے کر پشاور تک اور پشاور سے لے کر کراتی تک اور امریکہ سے لے کر شبلی تک اور شبلی سے لے کر یوکے تک ساری برینلیت اکٹھی ہو جائے اور میرے اس بات کو چیلنج کرے اور میں یہ کہوں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ صرف فقہ ہنفی کی کتب ہے ہدارے میں یہ بات نہیں لکھی جو عبارت میں پڑھ رہا ہوں میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں اِنَّ الْحِدَایَةَكَلْ قُرْآن ہدایہ قرآن کی معنید ہے قَدْ نَسَفَتْ مِنَ الْقُطُبِ مَا قَبْلَ حَائِ اس نے اپنی پچھلی ساری کتابیں مرسوخ کر دی ہیں کیا چھوٹ گیا تائم عواز آ رہی ہے عواز نہیں آ رہی عواز کیا اچھا تو جب یہ ثابت ہو جائے کہ آپ کا مناظرہ ڈبل جھوٹا تو اس کو اجازت ہی نہیں آپ کہہ رہے ہیں جب منصف دیکھیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہاں دیکھ رہے ہیں اسی لئے سے آپ سے ہم کہہ دیسے پہلے مرحض پر عقیدے پر بات کرو کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے آپ کس مسئلے میں ہم سے پوچھتے کہ آپ مسائل کو کیسے لیتے ہیں کیسے دیتے ہیں لیکن آپ لوگ اس پر نہیں آئے آئے جلو جی ہم پوچھتے ہیں انہی سے پوچھ پوچھ کے ہم یہ کر لیں گے تو جناب والا آپ کا دبل جھوٹ امن الحدایہ تاکر قرآن تَدْ نَسَقَتْ مِنَ الْقُسُبِ مَا قَبْلَهَا کہ اس نے اپنے سے پہلی کتابیں منصوب کر دی ہیں اس میں یہاں اس عبارت میں یہ بات نہیں لکھی یہ جو شیر میں شیر لکھا گیا ہے مقدمہ کے ہرائے میں اس میں یہ بات نہیں لکھی کہ وہ فقہ حنفی کی کتابیں منصوب کر دی ہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں آپ نے کہا دی آپ نے آمد رضا صاحب کے بارے میں یہ کہا ہے کہ جی وہ جھوٹ بولتے ہیں عبارت پیش نہیں کی لوگ جناب عبارت تازی تازی آپ کے سامنے میں پیش کر دیتا ہوں آمد رضا صاحب سے پوچھا گیا مسئلہ نمبر باسٹ ستاوڑ افریقیہ صفحہ نمبر ایٹی نائن مسئلہ پوچھا گیا کہ حضور اکتر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ نے مجھے اپنے نور سے پیدا کیا اور میرے نور سے سارے جہان کو آمد رضا صاحب نے کی تو تصیل کی کہ یہ مسئلہ صحیح ہے لیکن اگلے مسئلے میں کہتے ہیں کہ آدمی کی پیلائش جس زمین کی مٹی سے ہوتی ہے وہاں آدمی دفن ہوتا ہے اس کا جواب دیتے ہوئے آمد رضا صاحب فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکتر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا مِن مَوْلُودٍ إِلَّا فِي صُدَّتِهِ مِن تُرْبَتِهِ اللَّتِ خُلِقَ مِنْهَا حَتَّى يُبْفَنَ فِيهَا وَعَنَرْ وَعَبُوْ بَطْرْ وَحُمَرْ خُلِقْنَ مِن تُرْبَتٍ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی جس جگہ سے پیدا ہوتا ہے اس کی ناپ میں اس جگہ سے مٹی جہاں سے اس کی تقلیق ہوتی ہے رکھ دی جاتی ہے یہاں تک کہ وہ اسی میں دفن کیا جاتا ہے پھر فرمایا اللہ کے نبی نے میں عبو بکر اور عمر ایک ہی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں اور ہمیں وہیں دفن کیا جائے گا اب بولو آمد رضا نے پہلے جھوٹ بولا یا بعد نے پہلے کہا مجھے اللہ کے نور سے پیدا کیا گیا دوسرے نے کہا مجھے دو مٹی سے پیدا کیا گیا اب دونوں باتوں میں سے ایک جھوٹی ساہی دعا کے آمد رضا بھی جھوٹا اور تم بھی جھوٹے آؤ اگنی باتوں کی طرح اچھا آپ نے اب بیان کر دی کہ دیکھو جی میں اس طرف نہیں جانا چاہ رہا تو ہی تو زمار کی بخاری میں یہ لکھا اور فلان کی بخاری فلان کی اس میں یہ لکھا یہ جو دون کا مسئلہ ہے یہ ہدایہ میں کتاب النکام میں بھی موجود ہے اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا آئیں ہماری شاگرد بھی اختیار کریں انشاءاللہ آپ کو وہ سارا کچھ پڑھا دیں گے ہم مانتے ہیں اللہ کے رسول کو قرآن کو اگر قرآن و حدیث کے مقابلے میں ساری دنیا کوئی غلط بات کرے ہم ان کی بات کو رد کر دیتے ہیں ہم ان کو تسلیم نہیں کرتے لہذا آئندہ وہ عبارات جو قرآن و سنت سے تقراتی ہیں ہمارے تامنے پیش کرنے کی ضرورت السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات یہ مناظرہ آپ کی خدمت میں اسلامی کے مستر سانٹا لاولپنڈی پاکستان کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے یہ سبتہ ہمارا پتہ ہے www.ircpk.com www.ahamalhadins.net www.munagra.org حضیر ملوبات کے لیے اسلامی پریسنس سینٹر راولپنڈی پاکستان اگر آپ نے خون نمبر 0301 56 15 11 0345 5093 749 شکریہ پہلے حضیر پیش کرتا ہوں ایک کپڑے میں نماز پڑھنا سنت ہے کیا کہتے ہیں ایک کپڑے میں نماز پڑھنا سنت ہے صحابہ کہتے ہیں ہم کیا کرتے تھے ماں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی ایک کپڑے میں نماز پڑھا کرتے تھے اور صحابہ نے اس کو سنت کہا تو منہ سنت کا مد السلام علیکم ابو مرمہ مذہب نے آپ کو رائے ڈورڈ دے آپ کا ٹائم یہ سٹاپ کر دیا گیا ہے مات کے ساتھ انتہائی میں خود آپ ڈورڈ دیا ہے تمام ساتھی میں بتا دوں یہ مفتیز ساتھ ہیں وہ اس کا ٹھو گئے ہیں کیونکہ انہیں آپ ٹرکر جواب دینا ہے تو انتہائی کیجئے آپ اس کنٹر سے مفتیز ساتھ روکے تھے اچھا واقعا ساتھ ماظر کے ساتھ آئیے دوبارہ ابو مرمہ اب دوبارہ مائی سے رائے آپ پر ٹائم سٹاپ ہے ابھی اور یہ ٹائم سکس منٹ جوہاں چار منٹ آپ پر ٹائم تو آپ مائی کے لیے وہ انتہائی سے سٹاپ کیجئے آپ ہاتھ اٹھا لیں تاکہ پسا چل جائیں کہ آپ کو آواز آ رہی ہے ہاتھ اٹھا کے اوپر آ جائے لیٹی 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 آف آپ تو باہر جائے میرے خواہر سے اللہ آپ اس کہنے سکھو روم میں بڑی بچ ہوئی آپ سے ملکے جی مستی صاحب ہاتھ اٹھا لیں آپ تاکہ پسا چل جائیں کہ آپ کو آواز آ رہی ہے جی اپنے بچ ہوئی سے سٹاکھ کیجئے آپ کو باؤنس کرنے لفتی صاحب کیا آپ کا پسا پھاپ پاپنی سے کر لیں آپ نے یہ مناہر سنت آئی بزاک اللہ آئیے اب مہر صاحب مات سمجی آئیے اب مہر صاحب مات سمجی بسم اللہ الرحمن الرحیم بلس اللہ الرحیم پہلے پہلے پر سمجی جائے کہ مرکی صاحب رہنگے روم میں بھائی ہمیں بھی آپ کو ٹائم دیتا جواب تو مکتی صاحب کو دے رہے نا تو وہ ہی میں کوشش کر رہا ہوں مکتی صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے تو مائٹ کے اوپر آ جائے مکتی صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے تو ہاتھ اوپر اٹھاسے تاکہ پسند جائے کہ آپ کو آواز آ رہی ہے مکتی صاحب مدال pegلا نا تو نا تو اپر آواز آ قرربر عیام بنبائی کا بھائی ہے مکتی صاحب دوبارہ جو ہے گھر میں 지원 جہاو گھر میں عزیز ہو چکے تو انشاءاللہ جانسے آپ در اے ککنا پی جائے گا کوئی خرابی کی بنا پر ساتھ سے معذرت جو ہے ہمارا رابط مختصف سے بارا ہوتا ہے تو ہم سارے کو دوارا جو ہے منادرے کے لئے مکم پر دے چلیں گے مجھے بھائی اوپی پیٹی جو ہے پی ایم نہ کریں مجھے اور نہ ہی میں ایڈمین ہے ان کو اپنے دراب کر رہا ہوں چاہے وہ اپنا ہو چاہے پر آیا جو وہ مجھے پی ایم کرتا ہے تو ساتھ دیتا ہوں تو مفیس آپ آپ دہری کی حاصلیں آپ ہے ٹیریکس میں اوکے یا مرومہ رائکی نے کچھ محصی لکھے گا تو چند تک میں چھوڑتا ہوں میں آپ جو ہے آرام کیجئے پانی وانی سے پی لیے اپنی پاسے وانی بدل لیے اور کچھ جسے پر آنڈے شوڑے پکا لیں تو تھوڑا سا جو ہے گلے کی جو ہے اس کو گیتا کرنے کا سماعہ بھی کر لیجئے آپ دیگلی families شبی read مفتی صاحب جویں ان کا نکل ہوں گیا روم میں وہ مجھے انوائٹ کہنے وہ کہہ رہے ہیں اور نکل ان کا روم میں تو آپ براہمادینہ ان کا نکل روم کی روم سے Electric بانس marble کر دیں جائے مفتی 신� تک ہو گیا ہے ان کو حضر آپ باؤنس کر کے پھر ان باؤنس کر دیں تو بھائی واہ واہ تو آئی ہے چار سو آدمیوں نے کہاں سے دونوں میں اوپر سے رچھے جاتا تو پھر وہ اس کے لئے رکھایا جاتی ہے تو جساں ان کو بھی نظر آئی رہا مفتی ساتھ باؤنس کر کے اور ان باؤنس کر دیں ان کو سلام علیکم شیبیر میں تو یہ جورت نہیں کرتا ہے نموپی آپ کو جہاں باؤنس کروں یہ نہیں کرتا ہے ایمان صدی کی یہ آنکھ رکھتی ہے نا یہ دو دوست ان کو یہ کام چھوڑ دے تھے بھر ایک استعقید ہو جائے میں مزاقہ ساتھ رہا ہوں جس طلبی سے جو رہم ساتھ آ جائیں گے بھر آئی ہے کوئی اور دوست جو اپنی خوش الہانت ہے روم میں بیٹھوئے ہمارے جو حضرات ہیں میں اس کا کہاں جی کوئی نتوار پڑھئے گا بھی جو بچھے تھوڑا بھو کو جہاں بھی دیست انجزائر کریں تو آپ کو بینے کی ضرور ہے کرتا جہاں نیست کو چھوڑے کیوں میں جو ایک 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 اپنی خوش میں ہے اس کو انجزائر دکھوڑا ہے انہی کو بنیکی ضرور ہے اور اس کو کسی دکھے دیست کو دوست بونے کی ضرور ہے جو ہمارے اس کو یہ ہے ان کو بھی ضرور ہو چاہے وہ بھی ضرور ہے بات کرنے دنیا اب یہ تو بتاؤ رافتہ کہاں سے منکتے ہوا تھا تاکہ میں مہین سے اپنی بات کو شروع کروں جہاں سے منکتی صاحب نے سنا تھا یہ نہ ہو کہ انہوں نے وہ منی باتیں سنی ہی نہ ہو جو میں بیان کر چکا ہوں پھر وہ کہیں کہ یہ تو میں نے سنی نہیں تھی پہلے بتائیں کہ کہاں سے منکتے ہوا رافتہ یا دس منٹ میں سے شروع کرلو گے سٹارڈ اگین میں کتنے میٹ یا کمال اگر میں نئے پھرے سے پوری وہ دس منٹ کی وہ پڑھ دوں دوبارہ پھر یہ تو یادتو یادتو دو کہ دس منٹ میں لوں کتنے میٹ کہاں سے وہ بات نہیں سن سکے تھے وہ ہمیں دفلا دیں میں نے سننا سے جو میں بیعت کر رہا تھا کہ صلاح تو دی سو بیش بات میں سننا یہ میرا ٹائم ایکسٹرہ ہے اس کو کاؤنٹ نہ کیجئے گا کہ میں نے جھوٹوں کو آج جھوٹا ثابت کرنا ہے دے دے مانگ دے مانگ دے مانگ دے مانگ دے مانانا صاحب مطلق کبلا کہتا تھا تو امرارہ میں نالاز ہو جاتے ہیں تو اس وقت کبلا کہنا چھوٹے ہیں ویسے اچھا لگتا تھا جا آپ کو کہتا تھا تو ہاں ٹاپک میں ہی مطلق جو بات ہو رہی تھی تو آپ اس پہ حدیث پیش کرنے جا رہے تھے کوئی ایک کپڑے والی جہاں تک مجھے یاد پردہ اگر میں غلط ہوتا آپ کرے کر دیئے گا آپ حدیث پیش کرنے جا رہے تھے مختی ساتھ پہ جب دوسرا سوال تھا اس کے اوپر ایک کپڑے والی حدیث آپ پیش کرنے جا رہے تھے آئیئے مات کے اوپر شبری بھائی آپ کو بہت کچھ چھوڑنا پڑے گا ابھی تو صرف کبلہ کہنا چھوڑا ہے چونکہ کبلہ تو مکہ میں ہے آپ تو بیٹھے ہیں پاکستان میں لہذا آپ کو ابھی تو بہت کچھ بھی چھوڑنے پڑے گی شرط بھی چھوڑنا پڑے گی یہ اندرائی پر فرمن کہہ رہا ہوں ناراض نہ ہو جانا کیونکہ ہم مولویوں کو تو رگرتے ہیں عام لوگوں کو کچھ نہیں کہتے اچھا جو بات کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ سننا جہاں کہا جائے آپ کے حضرت صاحب نے کہا کہ نہیں جناب وہ جو ہے نا وہ حضرت صاحب کا اب کیا کہیں اب یہ تو پتہ نہیں غیب ہو رہے تھے یا کیا ہوا تھا آواز نہیں آ رہی تھی کہ آ رہی تھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا اب انہوں نے اپنے گھنٹوں میں کہا کہ مجھے تو یاد نہیں کہ میں نے کیا پڑھا تھا اور جی اگر مناظر کا یہ حافظہ ہو کہ وہ کہے کہ مجھے یاد ہی نہیں کہ میں نے پڑھا کیا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پچھلے سارے مناظرے ابھی تو تین چار میٹر نہیں گزرے کہ وہ پچھلا بھول گئے جو آدمی ایسا ہو جو جھوٹ بولے جو آدمی ایسا ہو کہ جو بھول جائے اور آنی شکہ ہی نہیں ہوتا اس کی حدیث کا اضبار نہیں ہوتا آپ کے مناظرے کا کیا اضبار ہوگا سوچ رہے ہیں آپ نے کیا کہا تھا کہ مجھے یاد نہیں کہ میں نے کیا عبارت بھی جب آپ کو یہ یاد ہی نہیں ہے تو پھر لوگ آپ کو یاد دلائیں گے کہ آج یہ آپ نے یہ پڑھی دی لہذا اس طریقے کو چھوڑ کر صحیح طریقے میں آئیں سنت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جہاں سنت کا لحظ آ جائے اس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیل ہوتا ہے آپ کا قول ہوتا ہے آپ کی تقریر ہوتی ہے دلیل کیا ہے دلیل حدیث میں پڑھ دیتا ہوں حدیث میں آتا ہے اے کپڑے میں نماز پڑھنا سنت ہے صحابہ کہتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں اسلام کو مار رسول اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت یہ ہوا کہ جب من السنہ کا لفظ آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہوتا ہے آپ کا قول یا آسی تقریر ہوتی ہے لہذا جب میں نے دوسرے مسئلے کا جواب دیا تو من السنہ کے لفظ میں نے استعمال کیے لہذا آپ لوگوں کو بے وقوع بنانے کی کوشش نہ کیجئے کہ لوگ بے وقوع بن جائیں گے یہ سنہ سے کیا وراد ہوتی ہے مَا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ سَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمْ یہ محدثین کا کلام ہے یہ مقاہ کا کلام ہے جو تعریف کر رہے ہیں کہ سنہ سے مراد کیا ہوتی ہے لہذا میں نے تو مرفوع حدیث سے ثابت کر دیا کہ سنہ کیسے کیسے ہیں لہذا سنت طریقے کو کہتے ہیں وہ طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اب بار آگے اپنی چلنے دیں گے ہم جب تک کہ اس جھوٹ کو ثابت نہ کر دیا جائے یا مجھے جھوٹا ثابت کیا جائے یا اس کو اگر میں جھوٹا میری شکست اگر وہ جھوٹے اس کی شکست جو جھوٹا وہ مناظرہ نہیں کر سکتا اگر مناظرہ شبری صاحب آپ نے کرانا ہے اگر مناظرہ نئے مناظرہ کو لے کر آئیے تو ہو گیا ریٹائر اس کے تو لنگ پسٹ نے بیٹھ گئے رہے تھی اب حقلاق ادا کے باتیں کر رہے ہیں سبھی ہاں ہاں کر رہے ہیں اب یہ بہت کچھ ہوگا لہذا اب اس بات پر گفتگو پہلے انہوں نے کہا کہ میں نے یہ اندل ہدایت اقل قرآن اس کے بارے میں نہیں کہا کہ یہ عبارت نہیں ہے لوگ سننے کے کیسر کو اب انہوں نے نیا جھوٹ بول دیا کہ میں نے تو یہ کہا تھا کہ یہ فقہ ہنفی کی کتابوں کے بارے میں نہیں ہے اس شیر میں رفیہ کے بارے میں ہے جو کتابیں پہلے کی ہیں وہ تمام کی تمام منصوح ہو چکی ہیں لہذا یہ آپ کا کہنا کہ یہ فقہ ہنفی کے بارے میں میں نے اس کے فقہ ہنفی مقدمہ ہدایت میں یہ لکھا ہدا ہے کہ فقہ ہنفی کی کتابیں منصوح ہو گئی ہیں یہ بھی آپ کا جھوٹ لہذا دو جھوٹ آپ نے بولے اور ثابت کیا کہ آمد رضا بھی جھوٹ بولتا تھا کبھی کہتا تھا اللہ کے نور سے نفی کو پیدا گیا کبھی کہتا تھا مٹھی سے پیدا گیا اب دونوں میں سے ایک بات جھوٹی اس کی یا وہ جھوٹی یا دوسری جھوٹی لہذا اب یہ بار جیسے میں نے پہلے یہ کہا تھا کہ ثابت کی جیے اسی میں ہم شکست لکھ کر دیتے ہیں ہماری شکست یا ان کی شکست اس سے آگے ہم ان کو بڑھنے اب نہیں دیں گے اب یہ حکلا حکلا کر کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں لیکن اس کی بات جو ہے بلکل غلط ہے ہم ثابت کریں گے کہ بریلیت شروع سے لے کر آخر تک تمام کی تمام جھوٹ پر مبلی ہے ان کا عقیدہ اللہ کے بارے میں جھوٹا ہے نبی کے بارے میں جھوٹا موسیقی صاحب آپ مائک پہ آئے جائیں مولانا صاحب میرا نام نہیں لیا کہنے تو دیتا رہے کیونکہ مجھے لگتا ہے کبھی 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 کہ آپ مجھ سے مناورہ کر رہے ہیں مہنی کی کہتا ہے کہ آپ میرا نام بار بار لیں بار میں بار کر لیں گے انشاءاللہ آپ سے موسیقی صاحب آپ آئے جائیں مائک کے اوپر نام دوہوانو صلی اللہ رسول احل کریم دیکھئے میں نے جو بات کی ابھی یہ بات ثابت کرتے ہیں جھوٹا کون ہے مناورہ لکھ کے دیتا ہوں آپ تو لکھ کے دیں گے انشاءاللہ مناس سننا اب دوسری جو عدیس آپ دیکھئے ان کے پورے دس وقت میں کام کی بات کیا ہوتی ہے میں نے پوچھا تھا اجمال ازار سے کہ جو خلقے مبس کرے ادھر ادھر کی باتیں کرے موضوع پہنا چلے اس کے بارے میں کیا ہونا چاہیے لیکن میرے خیال میں مجھے کسی نے اس سلسلے میں جوار نہیں دیا کہ یہ مناظرہ ہو رہا ہے کس بات پر ابھی میں نے کہا کہ پوری وہابیت اکتھی ہو جائے آپ نے بریلویت کو چالے کیا بریلویت کا ایک امام عامد عزقہ خادم آپ کو ساری وہابیت کو الحمدللہ کھا دیئے پورے نجس سے لے کر پورے ڈلی تک نجبیت کو کٹھا کیجئے اور منت سننا سے یہ ثابت کیجئے کیا صحیح کیا سری مرفوع کی ہے آئے تک جتنی حصول کے کتابیں لکھی گئے کسی ایک نے لکھا ہو اور آپ نے دوسرا اب اللہ پیش کیا تو صاحب یہ بھی کہہ دیا کہ ہم نبی اکرم کے ساتھ کیا کرتے تھے ذرا اپنی مان کے بنے اپنے بات کے بنے اور لائیے اس حدیث میں بھی کہ ہم نبی کریم کے ساتھ چاروں تکبیروں میں یا جتنی بھی تکبیریں آپ کہتے ہیں ان میں رفع جان کیا کرتے تھے بنیئے ذرا مردے مجاہر پھر یہ دیکھئیے آپ نے ایک شیر پڑھا کیا یہ شیر صاحب اہدائیہ کا ہے اور کیا صرف ایک ہی شیر لکھا ہے ابھی میں نہیں چاہتا ابھی اگر مناظرہ جو ہے وہ ابھی ختم ایسے لیے نہیں چاہتا کہ ابھی صرف دو سو آدھوں ہیں بارہ سو آدھ دنیا تک پچھانا کیا کہا ہوں کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں یہ جو آپ نے کہا نا جو بھی رکالے کر رہے ہیں وہ دس ملت والی جس میں انہوں نے عبارت پیش کی اور میں نے اس کا جواب دیا انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب نے انکار کر کیلئے ہدایہ میں نے یہ جھوٹ بولا ہے تو وہ جو ہے آپ لوگ جو ہیں اس کو درہ دھونڈ کے رکھئے کہ کیا میں نے انکار کیا کیونکہ ساری عبارت اس کی بھی وہ بات میں دس ملت والی اور میری بھی اس کو درہ تیار رکھئے کیا میں نے انکار کیا تھا کہ یہ عبارت ہے یا نہیں ہے اس نے کہا دبل جھوٹ ہے پہلا یہ جھوٹ اور جو جھوٹا ہو منادر نہیں یہ بھی انشاءاللہ بھی ثابت ہوگا لیکن یار ادر ادر کی باتیں کر کے آپ جو ہیں وہ وقت کو ضائع کر رہے ہیں منت سننہ آپ نے پیش کی ساری وہابیت آئیسولے جہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں اس نے ایک بھی عدیس صحیح سریع مرفو دوسرے مسئلے میں بھی پیش نہیں کی اب یہ ایک اور عدیس پیش کر کے کہ یہ منت سننہ کا لفظ ہے لیکن ساتھ خود ہی دیان کر دیا کہ سادہ کہتے ہیں ہم نبی کریم کے ساتھ ایسے کیا کرتے تھے ذرا اس میں بھی تو دکھا دے نا یہ لفظ لیکن نہیں دکھائیں گے اس میں بھی ثابت ہوا کہ وہابی جھوٹے ہیں اور یہ جو چاروں تدبیروں میں رفعیان کرتے ہیں یا جتنی بھی یہ پڑھتے ہیں یہ نبی کریم صدقہ حطالہ یہ سن سے پوری عمر ایک بار بھی ثابت نہیں ہے یہ آج تک غلط طریقے اختیار کر کے ان کو جہنم میں بھیٹے رہے اپنے مرنے والوں کے ساتھ بھی یہ وفا نہیں کرتے ساری عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا نام لیتے ہیں لیکن مرنے والوں کو بھی حدیث کے خلاف عمل کر کے دفنا دیتے ہیں اس لیے یہ بھی اللہ کا ان سے ایک انتقام ہے کہ گستا خانے رسول آخر میں بھی نبی کریم کے طریقے کے خلاف یہ عمل کریں یہاں نہیں ہے اس نے بتایا پہلے والا کہ ہم دونوں جائے سمجھتے ہیں یہاں ایک کا مدرب ہے کہ یہ ایک کو جائے سمجھتے ہیں اور اس پر صحیح تھی مرفوضی حدیث جو ہے لانی وہ ان پر ذمہ ہے شاہ صاحبی در در مک بھاگیں یہ زمان فتلا رہی ہے اور یہ ہو رہا وہ ہو رہا یہ انشاءاللہ آج پتا چلے گا میں ایک در ادھر اس لیے نہیں جا رہا کہ وقت تازیا ہو جائے گا آئیے اور اس حدیث کو میں نے کہا تھا دخش مر دیتا ہوں آئندہ میں دوں گا تیسرا سوال پیش کروں گا لہٰذا اب تیسرے سوال کی طرف آئیے کیونکہ اس میں نائم نے کسی قطب حدیث کا حوالہ یعنی حصول حدیث کا دیا ایک حدیث پیش کی اس میں چکتو کے تصریح وجود ہے میں نے کہہ دیا تھا ہاں ساتھ نبی کریم کا نام آ جائے تو پھر اس سنت کو مرفو کہا جائے گا متلکن نہیں اس میں اگر آپ نے نفت و حیط پر ہی ہوتی تو پتا چلتا نا مناظر تو ایسے ہی آگئے اور پتا نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے اس لیے میرے بھائی تیسری اب جو ہے وہ مسئلہ جو تیسرا سوال ہے کیونکہ پہلے دو سوالوں کے جوار آپ دوسروں نے سن لیے اب تیسرا سوال کیونکہ جو سوال ہے اسی کے مطابق گفتگو ہو رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے کس کس شہید صحابی کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی تھی کیونکہ آج کل کورے پاکستان میں فلان فلان جگہ مر گیا اس کی غائبانہ نماز جنازہ فلان فلان جگہ مر گیا اس کی غائبانہ شہید کی کیونکہ ان کے وقت بدلنے سے مسئلت بدل جاتے ہیں یہ چاہمی سال پہلے تک ددت تھا ان کے نزید اب وہ سنت ہو گیا ہے تو اس لیے جب چندہ بٹورنا ہو تو سنت اور عبیدت میں فرق نہیں ہوتا لہذا شہید میرے آقا کریم سواری صلی اللہ کے دور وارکہ میں کتنے صحابہ جو ہیں وہ شہید ہوئے آپ نے کسی ایک کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی ہو یہ ہے میرا تیسرا سوال دو سوال آپ دوستوں نے سن لیے کہ ان کا جواب صحیح حدیث سے نہیں آیا ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں خلط ماباس کی طرح کہ جیسے ایک آدمی پانگل ہو جاتا ہے تو کبھی ادھر کبھی ادھر جاتا ہے اس کو راستہ نہیں ملتا تو اب میرے مدد مقابل کا بھی یہی حال ہے کہ اس کو بتے نہیں کر رہا سوال کیا ہے اور وہ کہاں گیا وہ دس منٹ میں صرف آدھر منٹ کی بات ہوتی ہے اور پھر کبھی ستاوہ افریقہ میں یہ لکھا ہے فلاں میں یہ لکھا ہے اس میں بھی انشاءاللہ میں اس کا بھی سب چیزوں کا میں جواب جو ہے وہ دوں گا لیکن ابھی اگر اصطر ہو گیا تو پھر ایک نئی بات جو ہے وہ شروع ہو جائے گی اس لیے امام اہل سنت پر اطراب کر رہے ہیں حالانکہ امام اہل سنت میں تو دونوں حدیثوں کی بات کی تھی آپ گستا کے رسول ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات یہ مناظرہ آپ کی حدمت میں اسلامی پر سنٹر راول پنڈی پاکستان کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے انٹرپیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ircpk.com www.ahlalhadیث.net www.ircpk.com مزید معلومات کے لیے اسلامی ریسر سنٹر راول پنڈی پاکستان فون نمبر 0301 5615 881 0345 5093 سیب اکار کی تو ہو چکی انشاءاللہ وہ بھی میں نے اگر انکار کیا ہو تو تب ہے نا میں نے انکار کیا ہی نہیں تھا قسم عبارت لکھی ہے نہیں ہے میں نے یہ کہا ہی نہیں ہاں یہ ہے کہ وہ صاحبہ ہگایہ کی عبارت نہیں ہے لیکن آپ نے صرف سارے شعروں میں سے ایک شعر پڑا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا جھوٹ میں آخر میں یہ ساری دنیا کے سامنے واضح کروں گا ابھی اس لیے اس میں پڑ گیا تو پھر مسئلہ خلط مبس میں چلا جائے گا تیسرہ سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کس صحابی شہید صحابی کی غائے بانا نماز جنازہ پڑھائی تھی یہ ہے میرا تیسرہ سوال اور کتب اصول فکر میں لکھا ہوا ہے کہ جہاں من السنہ کا نفض آئے اس میں اشتراز ہے یہ مرفوع ہے یا نہیں ہے لیکن علی اطلاع بل اتفاق وہ سری مرفوع نہیں ہے اور ہماری جو قید ہے ہمارے دارے میں جو بات ہے وہ صحیح صحیح مرفوع کی بات ہے شاہ سات یہ سب وہابیوں کا گناہ آپ اپنے سر لے کر جائیں گے میرے آقا کو کیا جواب دیں گے کہ میں آپ کا نام لے کر لوگوں کو کہتا رہا کہ میں نبی کی حدیثیں پیش کرتا ہوں میں آقا کی صندوقیں تمہیں بتاتا ہوں لیکن یہ کتنے مسائل ہیں جس میں میرے آقا کی حدیث نہیں ہے ادھر ادھر آپ ہاتھ پاں مار رہے ہیں آپ تیسے سوال کی طرف آئیے اور یہ جواب دیں گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے کس شہید صحابی کی غائبانہ نماز جنادہ پرہائی تھی یہ میرا تیسرا سوال ہے اور اس دو سوال کا الحمدللہ فیسرہ جو ہے وہ ہو چکا ہے اور وہ فیسرہ آپ ساری دنیا نے اب بھی سن لیا اور ایک آدم ہو گئی انشاءاللہ آپ سنتے رہیں گے اس لیے میں ایسے الفاظ نہیں بول سکتا جیسے یہ لوگ بولتے ہیں لیکن سوال پہ سوال ہے ابھی تیسرا سوال ہے اس سوال کا جواب دیجئے اور پھر آگے چلیے چوتھے سوال کی طرف تاکہ آپ کا موضوع بھی آئے اور پھر یہ آپ کی شیخی جو ہے اس کا بھی دنیا کو پتا چلے کہ حقیقت میں کیا تھا یہ جو اس وقت سے کہہ رہے تھے اب اس میں دیکھئے جب وہ شروع ہو گئے انشاءاللہ یہ اور طرف بھانگیں گے یہ آپ دیستے جائیے انشاءاللہ جی ابھی آپ کا وقت شروع ہو رہے دس منٹ ہیں آئیے دس منٹ میں تیسرے سوال کا جواب دیجئے تاکہ مسجد کے حق آلے سنت و اجماعت واضح ہو سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب تو آپ کی نظریں گھری بھری رہتی ہیں تاکہ آپ دس منٹ گھنے آپ کی جان چھوٹے مطلب بڑا پھنس گیا ہے گیر گھٹی تا پھنس گیا سکارا نیم ساتھ چڑ گیا اب آپ کہتے ہیں جنسی سے مائک لیجئے اور آئیے اور جائیے کہتے ہیں آمد رضا خان صاحب کا خادم کافی ہے ساری بہابیت کے لیے میں مانتا ہوں آپ کافی ہیں جھوٹ بولنے کے لیے آپ آمد رضا کے خادم ہیں واقعی خادم ہیں آپ کافی ہیں جھوٹ بولنے کے لیے دو دور جھوٹ بولا اور آپ پہترے بدلتے ہیں کہ میں نے وہ یہ کہاں کہا تھا کہ وہ صاحبہ اداعہ کی عبارت ہے وہ صاحبہ اداعہ کی عبارت نہیں یہ تو بازی نہیں ہوئی تھی کہ صاحبہ اداعہ کی عبارت ہے یا نہیں ہے پہلی نشیس میں کچھ کہا دوسری میں آپ نے کہا میں نے بھی یہ کہا تھا کہ وہ کتابیں جو فکرہ انفی کی مرسوک ہوئی ہیں دوسری میں جب میں نے اس پر قرص کی کہ یہ بھی جھوٹ ہے کہ وہاں یہ نہیں لکھا میں نے عبارت کے الفاظ پڑھ کر آپ کو زنائے مہادنی بھاگ پڑھے اب نیا دعویٰ کر دیا قادیانیوں کے طرح جس میں مرسوکہ قادیانی کہتا تھا میں ہی محمد ہوں دکھا تھا میں ہی عیسیٰ ہوں میں ہی مریم ہوں میں ہی مابی ہوں میں ہی اور یہ ہوں میں ہی وہ ہوں وہ سب کچھ وہ لوگوں پتہ سب کچھ بن جاتا تھا تو آپ ایسا ناکھی دیئے گا آپ ایک دعوے میں تو رہیے آپ نے دوسری میں شیف میں لوگ سن رہے ہیں کہ اس سے گھر جا کر سنیں گے رکارٹ میں سنیں گے کہ آپ نے دوسری دعوے میں یہ کہا کہ میں نے تو یہ کہا تھا کہ سکانری کی کتابیں جو ہیں نا وہ وہ جو ہیں وہ منصوب ہوئی ہیں اب آپ نے کہا کہ یہ کہا یہ تو صاحب اداعی کی عبارت نہیں نہیں انہوں نے کوئی ایک شیئر لکھا ہے انہوں نے دوسری شیئر لکھے ہیں اب نیزرے سے نئی بات شروع ہو گئی اور جھوٹو دو دوا جھوٹ بول کے آپ مناظرہ کرنے کے قابلی نہیں رہے آپ کی شکرس ہو گئی لانت اللہ جھوٹو پر اللہ کی لانت اور ساڑے مسلمانوں کی بھی لانت ہم بھی کہتے ہیں جو جھوٹا اس پر لانت ثابت چیز یہ ہم ثابت کرتے ہیں کہ آپ نے جھوٹ بولا اور لوگ کیسے سیسرہ بھی بھی تکرتے ہیں آگے جاتے کیوں ہیں آپ کہتے ہیں ماں کے بنیے ماں کے بنیے ہاں الحمدللہ ہم اپنی ماں کے ہی بن کے رہیں گے اپنی ماں کی اولاد بنیں گے آپ کسی اور کے بن جائیے ہم حلالی ہیں انشاءاللہ ہم اپنی ماں کے رہیں گے باپ کے رہیں گے ہزار دادے رہیں گے آپ کو یہ گوارہ نہیں ہے ہمیں تانے دے رہے ہیں کہ آپ بنیے ماں کے بنیے ہماتے ہی ہم ماں کے بنیں گے آپ کی جوہر کے بن جائیے آپ کہتے ہیں کہ میں نے سننا کا معنی نہیں بسلایا آپ کے تانوں میں پتہ نہیں کچھ چیز گزی ہوئی ہے یا آپ کو کاریانی کی طرف پھیلے لگے ہوئے ہیں کہ ٹائلٹ میں جاتے ہیں نوٹا فارکر کہتے ہیں آواز نہیں آ رہی آواز نہیں آ رہی جیسے وہ ٹائلی فون پہ کیا تھا کہ وہ پیدے پانچ راکھ مجھے دے دو کہتا ہے آواز نہیں آ رہی وہ درمیان میں سے بولا آ رہی آواز کیوں نہیں ہے کہتا ہے تجھے آ رہی ہے تو ہی پھر پانچ راکھ دے دے میں تو نہیں دیتا اب آپ کو بھاگتے گھرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تھاکھ آت گئے میں نے سننا کا لفظ میں نے حدیث سے حسابت کیا اب صلات و دی صوب الواحد میں سنت قدم کہ ایک کپڑے میں نماز پڑھنا سنت ہے لہذا سنت کا اطلاق اس پر ہوگا صحابی نے بیان کیا سنت کا اطلاق اس پر ہوگا کہ اللہ کے نبی نے کوئی کام اگر کیا اس کو سنت کہا جائے گا میں نے حصول حدیث کی بجائے میں نے تو حدیث کے مطن سے تابع کر دیا آپ بھاگتے کیوں ہیں باقی آپ اگلا سوال بھی چل لیں ہیں آپ جھوٹے لیکن کر لیں اگلا سوال دو دفعہ جھوٹ بولا اور آپ ثابت ہو گئے کہ یہ جھوٹ ہیں اور اب جو آپ کہتے ہیں کہ دو حدیث پیش نہیں ہم نے حدیثیں دونوں مسئلوں میں پیش کی اور الحمدللہ آپ کی شکست ہو گئی آپ کہتے ہیں کہ آمد رضا تھا نے دو حدیثیں پیش کی وہ بھی جھوٹا تھا جھوٹی حدیث پیش کی اللہ کے نور سے پیدا کیا گیا مبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اللہ کا نور تھا جو آمدلہ کے گھر آیا جس کو پتھر پڑے جس کو گالیاں پڑیں جس کے سر میں ہاتھ گالی گئی جو زخمی ہوا اہد میں داپ چھوٹے سرزخمی ہوا یہ اللہ کے نور میں سے پیدا ہوئے تھے اللہ کا حصہ تھے شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو کوئی حقیق آستے ہوئے کہ اللہ کے اللہ کے نور میں سے نبی کو پیدا کیا گیا پھر کہتے ہیں جو مکتی سے پیدا کیا گیا دونوں میں سے ایک بات اور اس کی صحیح ہے ایک غلط ہے صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی بشن سے اور مکتی سے پیدا کیا گیا پہلی بات آپ نے جوڑی بولی کہ جس میں اللہ کے نور سے پیدا کیا آپ تو اللہ ملا دیا آپ نے نبی کو تو باقی رہ گی یہ بات کہتے ہیں آپ نے کوئی نیا مسئلہ بیان کر دیا اور کہا کہتے ہیں ان کے ملد جہنمی ہیں اور جہنم میں جاتے ہیں آپ کو گیاروی کی کھیر کھانے والوں اور گیاروی کے نام پر گیارہ تعریف کو منابرہ لکھنے والوں سنو آپ کو عبدالقادر جلالی گنیت و تعلیمیر میں لکھتے ہیں کہ یہ ابو حنیفہ نوبان بن ثابت سے منصور ہے حنفی اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ خداعز کے رسول مقبول کو پہچانے زبان سری سریس پہ اقرار کیا جائے عبدالقادر جلالی لکھتے ہیں کہ یہ حنفی جہنمی گمرت پھرتے ہیں آپ کے پیر میں آپ کو جہنمی لکھا ہم سے آپ کیا بات کرتے ہیں اہلِ حدیثوں کو لکھا کہ اہلِ حدیث صحیح ہیں جنت میں جانے والے یہی ہیں اس کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جا سکتا سوا نمبر ایک سو چیزی سوا نمبر ایک سو پچاسی پر یہ عبارت عبدالقادر جلالی کی موجود ہے یہاں دا یہ کہنا کہ ان کے مردے جہنمی ہیں آپ کا بہت بڑا بکواک ہے اس لیے کہ آپ کی جلوں میں آپ کی عبارت پڑھ کر سناتا ہوں کہ جہنم میں جانے والے کون ہیں آپ کے حمد رضا خانت آپ لکھتے ہیں کہ ایک پفاہ سید اسماعیل حضرمی اور یاد نہ میں سے تھے قبرستان سے گزر رہے تھے اقابر محدثین صاحب تھے تو کہنے لگے کہ اے سید اسماعیل نے ان سے کہا کہ آپ کو میں نے بھی کلا مل بہتا کہ کیا مردوں کے گستگو پر عمان رکھتا ہے اس نے کہا ہاں آگے چاریس قبریں تھی فرمایا ایک نے کہا کہ میں جنت کی برتی میں سے ہوں آپ چاریس قبروں پر رکھ رہے اور دیر تک رہتے رہے تو انہوں نے لوگوں نے پوچھا کہ یہ پھر اس کے بعد آپ ہس پڑے لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا رہا ہے کہنے لگا ان قبور پر عذاب ہو رہا ہے جو قبر والے ہیں ان پر عذاب ہو رہا ہے اور اللہ تعالی نے ان میں سے ان سے عذاب اٹھا لیا ہے تو ایک طرح سے ایک آباد آئی کہنے لگے یا سیدی انا من ہوں اے میرے سلدان میں بھی انہیں میں سے ہوں اور میں پناہ مغنی ہوں دومنی ہوں اس پر مجھے ہسی آگئے تو میں نے کہہ گیا تو بھی ان میں سے ہیں مانا کیا ہوا کہ آپ کے سیدی اسماعیل کے مریدوں کو عذاب ہو رہا ہے ثابت ہوا کہ آپ کے مردوں کو عذاب ہو رہا ہے مردیں آپ کے جھنمی ہیں آپ ہمارے مردوں پر آتے ہیں جھنمی یہ آپ کو اس لیے جراب کہتے ہیں کہ آپ ہی ضرورت کی بات کیوں کرتے ہیں ہم ہی ضرورت کی بات نہیں کرتے ہیں ہم صحیح بات کرتے ہیں جو آپ بات کرتے ہیں اس کا حرف و حرف جراب دیتے ہیں جو بات آپ کریں گے آپ کو چھونے یا نہیں ہم سے کہا آپ کو ضلیل و بار انشاءاللہ کریں گے حقیدے سے آپ بھاگ گئے اور اب آپ مسائل پر آ کر پک گئے ہاں یہ بات جو آپ نے مسئلہ پوچھا ہے پیسوں کا مسئلہ ہے شہید کی نماز جنازہ اور ہمارا اختلاف ہے میں نے کتاب لکھی ہے بارو ان لوگوں کے خلاص کے جنہوں نے اس مسئلے کو شروع کیا ہم بھی اب تو نماز جنازہ غائبانہ پڑھنے لگے ہیں پیسے دیکھتے ہیں کہ لشکر پیوہ والے سارے پیسے لے گئے تو وہ بھی ان کے پیچھے لگے اور پیسے سروع ہم بھی غائبانہ جنازہ پڑھتے ہیں ہنویوں کا بھی مذہب نہیں تھا پیسے ان کو بھی اچھے لگتے ہیں اور لشکر پیوہ کو بھی اچھے لگتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے نزدی شہید کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا کی طرح ثابت نہیں ہے لیکن جو دلیل وہ بیان کرتے ہیں وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں بخاری کی روایت ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم اراد حابی نجاشی ہے اللہ کے نبی نے نجاشی کا نجاشی کے موت کی خبر بھی پھر آگے کھڑے ہوئے ہم نے ان کے پیچھے سب بند آئی اور آپ نے چار تکبیلیں کہیں یہ بخاری کی روایت ہیں مسئلت سے وہ یزید بن زریعہ سے وہ مامل سے وہ زوری سے وہ سعید سے اور وہ حضرت ابو حریرہ سے روایت کرتے ہیں اگری روایت جابر بن عبداللہ سے ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قال النبی قطو فی الیوم رجلن صالحن رجلن صالحن من الحبشے یہ ایک سالے آدمی حبشے میں فوت ہوا ہے فحرومت فسلو آرہی آؤ ان پر ہم نماز پڑھتے ہیں ہم نے ان کے پیچھے سب بانا فسلن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرہی اللہ کے نبی نے ان پر نماز جنادہ پڑھی کسی طریقے سے ان کی دلیل یہ بھی ہے کہ انہوں نے اہد کے جو شہدہ ہیں ان پر نماز جنادہ پڑھا یہ بھی وہ دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کسی طریقے سے ایک اور روایت ہے وہ بھی یہ پیش کرتے ہیں کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں سوٹ ہو جانے والی ایک عورت کا نماز جنادہ مبی نے پڑھا تو یہ تین دلائر ایسے ہوئے کہ جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نماز جنادہ اس آدمی کا پڑھنا جو موجود نہ ہو پڑھا جا سکتا ہے ان کے بخور لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے نزدی میرے نزدی نماز جنادہ اس طریقے سے پڑھنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں وہ پڑھتے ہیں ان کی دلیل میں میں نے آپ کو بکلا دی میرے نزدی صحیح بات یہ ہے کہ اس طریقے سے جنادہ نہ پڑھا جائے لہذا آپ جھوٹے پہلے اس بات پر فیصلہ کرنے ہیں اب آگے مناظرہ نہ چلائیں جو آدمی اس مناظرے کو چلا رہے ہیں کنٹرول کر رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ پہلے اس بات پر فیصلہ کیجئے کہ آیا وہ عبارت فکاہ حنفیقی تھی آیا وہ عبارت کا چیلنج جو ہم نے پہلا دیا تھا ہمارا صحیح ساجہ غلط تھا آیا کہ پیسرے بدلتے ہوئے ان صاحب نے پناہ کرتا کہ یہ شیر جو صاحب حدایہ کا نہیں ہے عبارت صاحب حدایہ کی نہیں میں نے کب کہا تھا کہ یہ حدایہ کی ہے یا نہیں ہے میں نے کہا تھا مقدمہ حدایہ میں یہ بات موجود ہے انہوں نے کہا کہ فیصلہ حنفیقی کتابوں کے بارے میں نہیں میں نے کہا من الکتب ما قبلہ اس میں آن کتابوں کا تذکرہ ہے فیصلہ حنفیق کے بارے میں نہیں لہذا اس پر بات کریں جو جھوٹا وہ خارج وہ شکست نحمدہ والسلی علی رسول احل کریم وہ وہاں بھی ہیں یا نہیں ہیں اللہ اکبر دیکھ لیا بھی سارے لوگوں نے کہ میرے نزید شامل ثابت نہیں اگر ثابت نہیں تو پھر حدیثیں کیوں پیش کر رہے ہو یا وہ سارے وہاں بھی غلط حدیث پیش کرتے ہیں میرے آقا کی حدیثوں کو غلط جگہ پر پیش کرتے ہیں یا تم غلط ہو اگر یہ حدیثیں صحیح ہیں جو وہ پیش کرتے ہیں تو تم غلط کر رہے ہو میرے آقا کی محالفت کر رہے ہو اور اگر وہ صحیح کر رہے ہو وہ تم صحیح کر رہے ہو جی کیا ہوا میں نے تو پیش نہیں لکھا میں نے تو شاہ باش دی تھی کہ کہا لیا کہ دیکھو بھائی میں کہتا ہوں غلط کر رہے ہیں پیشیں بٹو رہے ہیں ہنفیوں نے شروع کر کسی ہنفی نے شروع نہیں کیا ہنفیوں کا یہ مسرک نہیں ہے آقا کی محالفت کرنا یہ لا مدب وہابیوں کا مدب ہے اور ایسی ایسی بکواس کرتے ہیں علماء کے بارے میں کہ جو نہیں پڑتا وہ کیسا ہے ذرا ان کی کتابیں پڑھ کے دیکھئے چلو یہ بھی پتا چلا کہ یہ وہابی حدیث کے خلاف کر رہے ہیں اور شرے سے پہلے دیکھا دو سوالوں کے جوام میں جھوٹ بھولا اور تیسے میں بلکل گر پڑا کہ یہ ہے ہی نجر الحمدللہ رب العالمین یہ جو بار بار آپ جوٹا کہہ رہے ہیں یہ انشاءاللہ جب بار رسال ہوگئے ہیں تو اس کی برکے سر سنیں گے اور پھر ہم بتائیں گے کہ قوم جھوٹا ہے اور کس کی شکست ہو گئی اب یہ اس لیے نہیں سنا رہے ہیں کہ خلط مبس ہو جائے گی الحمدللہ رب العالمین یہ دیکھئیے ثابت ہو گیا کہ وہ پیش کرتے ہیں وہ سب غلط پیش کرتے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شہید صاحبی کی نماز جرازہ نہیں پڑھائی آپ نے خود کہہ دیا کہ حبش میں فوت ہوئے ہیں شہید نہیں ہوئے یہ ہے باطل پہ ڈک جانا کہ میں تو کہتا ہوں لے جائے لیکن وہ حدیث پیش کر بھئی تجھے پھر اس کی مقالب کی کیا ضرورت ہے قید و غلط کر رہے ہیں اور جو جو پر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں اور جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی وہ جہنم میں لے جائے گا تو کہاں جائے گا آپ نے کہا جیے آپ نے ہمیں جہنمی کہا اور پھر یہ دیکھئیے خلط مبست وہ نور سے ہیں تو معذر اللہ دیکھ لیے اس کی الفاظ جو آقا کے بارے میں بولے لوگ کہتے ہیں وہ بھی گستاغ نہیں یہ دیکھ لیا نے اس کی دبان کہ آقا کے بارے میں کیسی بولی کہ جو ضخمی ہوئے اگر بھئی میں وہ لفظ تو نہیں بولتا لیکن کیا حضرت سیدنا ملک الموت ضخمی نہیں ہوئے تھے کیا ان کو سیدنا موسیٰ قریم اللہ نے تھپر نہیں مارا تھا معذر اللہ استغفر اللہ یہ کیسی کیسی دیکھئیے لیکن یہ موضوع نہیں ہے انشاءاللہ اس موضوع پر بھی وہابیت کو ننگان چاہوں گا میں پتہ چلے گا دنیا کو کہ یہ وہابیت کہاں سے آئی اور کیسے آئی اگر یہ وہ صاحبہ ہدایہ کی بارت نہیں تو کس کی ہے اور پورے شیر کیوں نہیں پڑے سارے میں سے ایک شیر پڑھ کے لاکرہ بستدار تک اے کے کہ دیکھو کی لکھا ہے کہ نماز کے قریب نہ جاؤ ایک شیر پڑھ کے پورے اشعار کیوں نہیں پڑے اور کس کے شیر رہو بتاؤ جھوٹ بولتے ہو علماء حناف پر لیکن یاد رکھو انشاءاللہ میں پوری وہابیت کو چالے ہی کرتا ہوں آئیے فکاہ ہنسی اور فکاہ وہابیتیں بھی مجھ سے بات کیجئے لیکن نہیں کرو گے جب وہاں جائیں گے ایک اور باتیں ہوں گی ابھی جو مسائل ہیں آپ نے سن لیا کہ اس نے بارا اس کا انکار ہی کر دیا کہ میں تو نہیں کہتا کچھ لوگ کہتے ہیں لیکن ان لوگوں نے جو ہے وہ چونکہ اب اس نے خود کہ دیا کہ وہ غلط کر رہے ہیں اور وہ پیسے کی خاطر یہ سارا کچھ کر رہے ہیں ان لوگوں کا مذہب ہی پیسہ ہے کبھی امریکہ سے اور نہ دے تو پھر جہاد کا نام کبھی سعودیہ سے اور کبھی کسی اور سے اب دیکھئے یہ تو تھا میرا تیسرا سوال آپ دیکھئے چونکہ اس کا بھی الحمدللہ ہے رب العالمین اس نے انکار کر دیا اور یہ ہمارا مسئلہ جو ہے الحمدللہ ثابت ہو گیا سوال نمبر چار ایک صحیح صحیح مرفوع حدیث پیش کریں کہ نماز جنازہ میں امام دوائیں بلند آباسے پڑھیں اور مقتدی صرف آمین آمین پکاریں جیسا آج ہر طرف وہاں بھی پڑھ رہے ہیں یہ ہے ہمارا چوتھا سوال اب دیکھئے کہ اس کے بارے میں کیا آتا ہے سب دوست سننیں یہ آپ پریشانہ ہمارے دوست کہ جی وہ آباد پہ پیش کرتا جارہا ہے جھوٹا کرتا جارہا ہے مفتی صاحب اس کا جواب کیونکہ انشاءاللہ دیں گے اور اسی محفظ میں دیں گے لیکن پہلے پتہ کر جائے کہ حقیق کے حال کیا ہے یہ ادھر ادھر کیوں بھاگ رہا ہے اس لیے کہ اصل مسئلہ اس کے پاس ضرائل نہیں ہیں لوگ پتہ نہیں کیا سمجھ کے لے آئے پہلے تو اس بچارے کو بتایا ہی نہیں ہے کہ بارے سوالوں کے منعہ رہا ہوگا اب جب لے آئے تو آپ اس نے کہا جی مجھے تو بتایا نہیں تھا چلو پھر میں کچھ کرتا ہوں تو یہی کرنا تھا جو کر رہا ہے کبھی کسی کا والا کبھی کسی کا والا کیا موضوع فتح ہنسی تھا کیا موضوع کیا تھا کہ کیا قرآن و سنت کے احراب ہے یا حق میں ہے کیا موضوع ان عبارہ تھی عبارہ کے اقابر تھی لیکن نہیں انہوں نے اقابر کی شان میں گستا ہی کی اور آقا کے بارے میں دیکھا ماذ اللہ عطر فراللہ کس یعنی لمبی زبان سے یہ گفتگو کرتے ہیں اور کس طریقے سے اللہ اکبر یہ گستا ہی کی انتہا ہے کہ جس طریقے سے ماذ اللہ صلی اللہ عطر کے بارے میں اس نے کہا ماذ اللہ عطر فراللہ میرے آقا کے بارے میں ایسی ایسی زبان گلدی استعمال کرتے ہیں سن لو وہبیوں ہم یہ زبان کھیج بیں گے جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلال جو ہے ہاں گی اے عمران احمد صاحب نے لکھا تاپت لو جناب میں مانتا ہوں تاپت پہ بات ہوگی عمران صاحب آپ بھی ادھر بھی ذرا لکھنے دیں لکھنے دیں ایو بھائی لکھنے کے میں تاپت پہ آ رہا ہوں میرا چوتھا سوال یہ ہے کہ ایوک صحیح صریح مرفوع حدیث تیش کرے کہ نماز جنازہ میں امام دعائیں بلند آباز سے پڑھے اور مقدی صرف آمین آمین پکاریں عمران احمد صاحب اب پتہ چلے گا کہ کون تاپک پہ یہ یہ تیتب تم تیم گزار رہے بھئی میں کیا کہوں میں نے صرف سوال تیش کرنا میں نے ایدو در کی باتیں تو نہیں کرنی کہ میں کبھی کسی کی بازو پکلنوں اور کبھی کسی کی انگلی پکلنوں اور کبھی کسی کے دامن کے ساتھ چمر جاؤں اور لوگوں کے دامن کو تاہتر کرنے کی بزرگوں کے دامن کو تاہتر کرنے کوشش کروں میں تو موضوع پہ آ رہا ہوں اور جب وہابیت کو میں ننگا کروں گا تو پھر ساری دنیا دیکھے گی کہ وہابیت کا اصلی چیرہ کیا ہے اور انہوں نے اپنی دیویوں کے ساتھ اور ماں کے ساتھ کیا کہتا ہے میں تو ماں کا ہوں لیکن پیشتوں نہیں کی میں نے کہا تھا ماں کا بریت کہتا ہے میں تو ہوں وہ ہوں تو ہو تو ثبوت بھی دو وہ تو کہتا تھا ولید بن مغیرہ بھی لیکن ثبوت کیا ہے میں نے کہا تھا ماں کے بنو دلید پیش کر اور نہیں پیش کی صرف تمہارے کہنے سے کیا ہوتا ہے کہ میں تو ہوں ہو تو لاؤ دلید سحید سری مرفو آج یہی پتا چلے گا کتان اپنی ماں کا ہے ہم نے دیکھو سوال پیش کی ایک بھی سحیدید پیش نہیں کی اور قیامت تک نہیں کریں گے عمران احمد اب دیکھیں ایک تاپک پہ کام رہتا ہے چوتھا سوال ایک سحید سری مرفو حدیث پیش کریں کہ نماز جنازہ میں امام جوائیں بلند جواز سے پڑھیں اور نکفدی صرف آمین آمین پکارے پیچھے کچھ نہ پڑھیں دیکھیں کتنے ایک ایک نماز میں کتنے کتنے بدعات ہو رہی ہیں کتنے کتنے نبی کریم سوالی صلو کی مانتے ہیں جو نبی کریم نے کہا ہم وہی امام کرتے ہیں آؤ اب اس میں بھی ایک عدیث پیش کرو کہ نبی کریم سوال سنساری عمر ایک جنازہ بھی چاروں تکمیروں میں یعنی رفضان کیا ہو اور اونچی عواز سے نماز جنازہ پڑھائی ہو اور نکفدیوں نے تیچھے کچھ بھی نہ پڑھا ہو صرف آمین 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 کہتے رہے ہوں جیسا کہ آج کل سارے بہابی کر رہے ہیں یہ ہے ہمارا چوتھا سوال اب ایک سوال میں آجے جی تائم اب مجھے بتا دے کبھال میں یہ نہ کہے کہ جی مفتی سات تائم اوبر لے جاتے ہیں ہم تو الحمدللہ تائم پر ہم تو دو منت میں بات ختم کرنے والے لوگ ہیں سچی بات جو ہے وہ سی بھی کر دیتے ہیں اور جھوٹ کو جھوٹ کہہ دیتے ہیں جی شکریہ دیو جی مائک میں صرف ایک منت لوں گا آپ کا سوال پر سنجھے ابراہ بھومر بھائی نے لیکن تمام ایڈمن سے یہ بات پہلے گزارش کی جا چکی ہے اور بہت دفعہ کی جا چکی ہے کہ ایڈمن وہ کچھ بھی ٹیکس کا نہیں لکھیں گے سوائے اگر آواز خراب ہو رہے ہو گی کوئی پوچھے گا تو اس کا جواب بھی ہو جائے گا یا صرف اور صرف ٹائم کے بارے میں پوچھیں گے اس کے علاوہ بھومر 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 ب اور جھوٹے تیسرا جھوٹ تُو نے بولا کہ ہنفی نہیں ہے غیبانہ جنازہ پڑتے اگر تجھے نظر نہیں آتا آنکھوں کا بھی تُو اندھا دل کا بھی تُو اندھا ہاں میں تجھے راولپنڈی اور دوسرے اراقوں میں دکھاؤں کہ ہنفیوں کے اشتہار چھپے ہوئے ہیں ایتے ایڈمن ایڈمن یہ تو جھوٹ بولتا رہے گا اور اس کے جھوٹ پر اس کو پکڑنا جو ہے وہ آپ لوگوں کا فرض ہے یا تو آپ کہیں کہ ہم سکین کر کے یہ چیزیں بھیج دیتے ہیں اور اس کو جو آدمی جھوٹا چاہے میں ہو یہ وہ اس کا موں کارا کریں اور اس کو کہیں کہ تُو جھوٹا تُو منادرہ کرنے ہی سکتا اور تُو تیری ہوگی شکر لہٰذا تیسرا جھوٹ اس نے بولا کہ ہنفی نہیں کرتے ہیں ہنفی کرتے ہیں اشتہار چھپے ہوئے ہیں ہمارے پاس پرنڈی میں بھی موجود ہیں دوسری بات حدث المجاہدین کے لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں دوسری بات یہ میں نے تو آپ کو پہلے بسلا دیا تھا کہ جی یہ تیسرے میں اس نے کہہ دیا کہ کوئی بلیل نہیں تو جو بات میں پہلے سے کتابوں میں لکھ چکا ہوں اس کے بارے میں کہنا کہ دیکھو جی اس نے مان لیا تو مان تو ہم پہلے جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کتابوں میں یہ بات لکھ دی ہے کہ شہید کا نماز جنازہ پڑھنا صحیح نہیں ہے غلط چاہے ہنفی کریں چاہے لشتر تیبہ والے کریں نشتر تیبہ والے وہ اب اہل ادیسوں سے نکل گئے ہیں وہ ایک علیہ ورکہ بنا کے بیٹھے ہیں بریلویوں کے ساتھ ملتے ہیں شیعوں کے ساتھ ملتے ہیں لوگوں سے حکومت کی ایجنسیوں میں جاتے ہیں لہٰذا ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں اہل ادیس جماعت سے وہ نکل گئے ہیں وہ جو مرمزی کرتے نہیں کرتے رہے ہیں لیکن تم جھوٹے ضرور اب حضیح بیہستے ہی آپ نے کہا کہ جی یہ دیکھو اللہ کے نبی کی مدد اور اللہ کے نبی کی مدد مشرکو السلام علیکم وآحمد اللہ وبرکاتہ یہ مناظرہ آپ کی خدمت میں اسلامی کرنی سینٹر راول پنڈی پاکستان کی جانب سے دیکھتیا جا رہا ہے انٹرنیت پر ہمارا پتہ ہے www.irct.com www.ahlalhadیس.net www.manabra.co مزید معلومات کے لیے اسلامی کرنی سینٹر راول پنڈی پاکستان خو نمبر 0301 5615 880 0345 5093 749 اور نہ جو گنج بس اور پہل بس کس کو کرتے ہو نہ ککر شاہ نہ ککر شاہ نہ نسوری شاہ نہ پسوری شاہ نہ گھوڑے شاہ نہ کھوٹے شاہ یہ سارے جانوروں کے نام اور تمہارے یہ جتنے بھی بنی ہیں نانگے شاہ چک شاہ سب پراد ہیں کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَن نَسْرُ اِلَّا مِنْ عِمْدِ اللَّهِ مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے نبی نے بھی مدد اللہ سے مانگی موسیٰ علیہ السلام نے بھی مدد اللہ سے مانگی نوت علیہ السلام نے بھی مدد اللہ سے مانگی اس لیے آپ کا یہ کہنا کہ نبی نے ہماری مدد کی آپ پکے مشرق ہو گئے آپ پر چھپا لگ گیا آجنا اور بات جو آپ کر رہے تھے کہ جی وہ ملک الموت ملک الموت جو ہے اس کا بھی تو رضمی کر دیا تھا اس کو بھی موسیٰ علیہ السلام نے اچھا اس کا معنی یہ ہوا کہ آپ نے ملک الموت کو اللہ کے نور میں سے مانا ارے وہ مخلوق کا نور ہے وہ اللہ خالق کا نور نہیں ہے اللہ لیسا کم اس میں ہی شہری اللہ کی مثل کوئی نہیں ہے جو اللہ کی صفات میں شریک کرتا ہے وہ پکا ابو جہاں جیتا مشرق اللہ کا خالق کا نور اللہ نور سماوات والعرض اللہ زمین اور آسمان کو منور کرنے والا اس کی صفات اونچی وہ مخلوق میں نہیں آتے تھی اس لیے آپ یہ بات کہہ کر کہ ملک الموت زخمی ہو گیا تو کیا ہوا مخلوق مخلوق تھا خالق تو نہیں تھا آپ نبی کو اللہ کا نور کہتے ہیں اوثر کہتے ہیں کہ یہ نبی کی گستافی کر دی ارے یہ گستافی ہے یہ توہید ہے توہید کہ نبی کا سر زخمی ہوا اگر نبی خالق ہوتا اللہ ہوتا نبی کا سر کبھی زخمی نہ ہوتا یہ آپ ہے گستاف کہ نبی کے ہوتے رہے کبھی احمد رضا کے پیچھے سر پڑے کبھی چشتی بن گئے کاظری بن گئے سور وردی بن گئے اور فنا وردی بن گئے اور بغیر وردی بن گئے اور مشرف جو وردی چھوڑتا نہیں وہ بھی آپ کی نظر میں سے ہے اس لیے کہتا ہے میں وردی اتارتا نہیں آپ جو وردی پہنے ہوئے ہیں لہذا آپ ہیں گستاف اور بے عدب جو نبی کے بعد کبھی نام محیفہ کو دونتے ہیں کبھی محیفہ دن چشتی کو کبھی علیہ جویری کو اور کبھی بابا بابا بن لے شاہ کو اور کبھی بہاول حق بیڑا دھک اے مولا علیہ اے مشکل کشاہ میری کشتی پار لگا دینا جیسے شیعہ مشرق بے پریبی بھکے بھکے مشرق اس لیے آپ نے کہ آپ پھر پہتنا بغلا کہ آپ نے ایک شیر پڑھا سارے کیوں نہیں پڑھے یہ موضوع ہے ایک شیر پڑھا سارے کیوں نہیں پڑھے کس کس نے شیر کہے کیا ہوا ارے چیلنگ تو اس بات پر ہوا تھا آپ نے کہا تھا یہ نہیں ہے میں نے کہا ہے آپ نے نیا پیدرہ بدلا کہ یہ تھی کہا ہنسی کے بارے میں کتابوں کے بارے میں ہے میں نے کہا یہ بھی جھوٹ آپ اس سے بھاگے کہا یہ صاحب ہدایہ کی عبارت نہیں ہے میں نے کہا کہ یہ تو چیلنگ ہی نہیں ہوا تھا آپ کہنے نے کہا ایک شیر پڑھا باقی یوں نہیں پڑے بھار مولوی کہاں تک بھاگے گا تجھے نہ حافظہ بات میں چھوڑیں گے نہ گجرہ والے میں نہ امریکہ میں جہاں بھی ہوگا تو زمان ہماری خیل سے کہا ہم تجھے قبر سے خیل کے لائیں گے اور خطوں کے آگے سائے گئیں گے کہ یہ آدمی گستار یہ آدمی مشرک پکا ابو جہر جیسا مشرک اس لیے اس کی کوئی بات قابل قبول نہیں جو اس کے حمایتی ہیں وہ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے کہتا ہے جی میں وہابیت کو ننگا نہ چاہوں گا اور اب وہ خود ننگا تیرے ولی سارے نانگے ننگ نانگے شاہ تیرا پیر اجزل آمد رضا کیا کرتا ہے آمد رضا چھ سات سال کا بچہ تھا وہاں سامنے سے عورتیں آ رہی تھی اس میں کمیز پہنی ہوئی تھی کمیز نیکے سے پجامہ تو پہننے ہی رکھا تھا اٹھایا اور آنکھوں کے آگے کر لیا اب جناب کسی نے کہا کہ حضرت یہ کیا کر رہے ہو یہ کیا کر رہے ہو کہا آنکھوں کو دھک رہا ہو کہا آنکھوں کو دھک رہے ہو نیچے سے ننگ جو نظر آ رہا ہے کہا آنکھیں دیکھتی ہیں تو دل بہکتا ہے دل بہکتا ہے تو وہاں سے وہ کچھ ہوتا ہے ارے تم بچ پرے نہیں ایسے بدناشتے اب ننگے تھے لوگوں کو ننگ دکھایا کرتے تھے تم ہمیشہ ننگا کرو گے وہابیت تو کپڑے پہن کراتی ہے کپڑے پہنے ہوتے ہیں اس لیے ان کو اللہ کے حضر سے اہرے حدیثوں کو کوئی ننگا نہیں کر سکتا جو ننگا کرنے کی کوشش کرے وہ خود نانگے شاہ کا مرید ہوتا ہے آمد رضا جو بچ پر میں بھی ننگا پھٹا تھا کمیز اٹھا دیتا تھا نیچے سے ننگ نظر آتا تھا تم ہوئی اس کی اولاد لہذا اس قدم کی بات اگر کرو گے اسی طرح ٹھوکیں گے تمہیں اب آپ نے ایک اور کر دیا جی چیلنج کر دیا کہ جناب سے وہ دکھائیں گی وہ بلند آواز سے نماز جنازہ پڑھنا لو جناب بلند آواز سے جنازہ پڑھنا امام مسلم اپنی صحیح میں عوض بن مالک الاشجعی کی رواے بیان کرتے ہیں قَالَ سَمِحْتُ النَّبِيَ صَلَّ اللَّهُ عَلَىٰهِ سَلَّمْ وَسَلَّىٰ عَلَىٰ جَنازَتٍ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا آپ نے جنازہ پڑھایا اور کیا کہا یہ قول اللہم وَقْفِلْ لَهُ وَرْحَمْهُ وَعْفُ عَنْهُ وَعَفِهِ وَعَفِهِ وَعَقْرِمْ وَعَقْرِمْ وَذُلَّهُ وَبَسْتِ مُدْخَلَهُ وَقْسِلْهُ بِالْمَائِ وَسَرْجِنْ وَبَرَتْ وَنَقْئِهِ مِنَ الْغَطَایَا كَمَارِنَا الصَّوَبُ الْعَبْيُضُ مِنَ الدَّنَسْ وَعَفِلْهُ دَارًا خیرًا مِنْ دَارِهِ وَأَحْلًا خیرًا مِنْ اَحْلِهِ وَزَوْدًا خیرًا مِنْ زَوْدِهِ وَفِهِ فِتْمَةَ الْقَبْرِ وَعَضَابِ النَّارِ وَعَضَابِ النَّارِ وَعَضَابِ النَّارِ کے بعد کہا قَالَ عَوَفْ مَعَوَفْ بِالْمَالِكَ الْحَسْيحِ کہتے ہیں میں نے سمنہ کی اللہ کنتو عَنَ مَيِّد کاش میں میت ہوتا لے دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ذالک المیت جو آپ نے اس میت پر دعا مانگی کاش میں میت ہوتا اور نبی میرا جنازہ پر آتا مولانا اوہ مفتی صاحب اوہ دھوکے دیکھ مسلم کی روایت اور کہتے ہیں سمیت النبیہ میں نے سنا نبی اگر دل میں پڑھتے تمہاری طرح گونگلو ہو کہ تم دل میں پڑھتے ہو کسی کو اللہ اکبر اللہ اکبر سین کا دفا کیا سکھوں کی طرح وہ مارا مربے کو مر گیا مردود دیکھو ہم جنازہ جو پڑھتے ہیں وہ صاحب ہی کہتا ہے سمیت النبیہ میں نے نبی کو سنا سنا کیسے انہوں دل میں پڑھ رہے تھے جارل پڑھی تھی کہا یہ قول میں نے سنا آپ یہ پڑھ رہے تھے یہ دعا ہے اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ اونسی آواز سے پڑھتے تھے اسی طریقے سے واطلا بن الاسقع جو مدعود میں روایت ہے امام مدعود اس صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم فَأَسْمَعُهُ یہ قول کہ آپ نے مسلمانوں کے ایک آدمی پر نماز جنادہ پڑھ لی آپ نے فرمایا میں سن رہا تھا کیا آپ کہہ رہے یہ موجود یعنی امام عبدالعوز نے اس کو اپنے کتاب میں ذکر کیا ہے اور اس کے روایت آئیں گی اور ہم چونکہ لاسمنٹ چل رہا ہے اس لیے میں اگری ٹرگ میں بتلاوں گا کہ آمین پیچھے کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے لیکن پھر ایڈمنوں سے یہی گزارش یہ جھوٹا تین مرتبہ جھوٹ بولا چوتھی مرتبہ پھر بولے گا اور بار بار پلٹیاں کھائے گا مرزا قادیانی جی طرح یہ محابیت کو کیا نجائے گا ہم تو ان کے سارے اگلے سے پچھلوں کو نچا کے رکھ لیں گے ہم تو نہ ان کے آمد رضا کو چھوڑیں گے اور نہ کسی اور کو چھوڑیں گے کیونکہ ہمارا نام اہلِ حدیث ہے جس سے ساتھ تمہاری ساری برینگیت کام سکتی ہے نحمدہو ونسلی علیہ رسولِ حلق کریم دیکھ لیا عمران مجھے تو فوراں لکھتا ہے کہ تاپک کہاں گئی تمہاری وہ یعنی انصاف تمہارا یہ ساری تاپک میں بات ہوئی ہے اب دیکھئے کس کس کی گستاخی کہتا ہے کہ میں نے کیا کر دیا کس نے کہا تھا ہاں تو آپ نے مجھے کیوں لکھا تھا آپ کو ارکال نہ کرتا تو آپ نے مجھے کیوں لکھا تھا آپ کون ہوتا ہے مجھے ارکال کرنے والے ہاں عمران ہاں دیکھیں یہ ملک المعود کو تو کہا نور ہے ایک المخلوق تو کس نے کہا اللہ کے لئے مخلوق نہیں ہے لانت اللہ علیہ لقاض دین ہزار کروڑ مرتبہ دانت اللہ جللہ مجدل کریم کی طرف سے فرشتوں کی طرف سے انبیاء کی طرف سے ایسے چھوکے پر کہ جس نے اتنا بڑا بہتان لگا دیا کہ تم نبی کو خالق مانتے ہو امام احمد رضا رحمت اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ یہاں من کا کیا مسئلہ ہے یہ من تبعیدیہ نہیں ہے لیکن ان پر آدمی کو کیا پتا کہ کتنی قسم کا من ہوتا ہے امام احمد رضا حدیث رسول کا پاس کر رہے ہیں اور اس کی تعویل کر رہے ہیں لیکن دیکھئے اس نے کہا کہ سور بد بھی بن گئے چشتی بن گئے ارے ہم نے تو بزرگوں کی طرف نسبت کی یہ کہیں اخری بن گیا یہ کہیں وہابی بن گیا اور کہیں نجدی بن گیا جس کے بارے میں اللہ کے محبوب نے دعا نہیں کی تھی ہم نے تو کسی بزرگ کی طرف نسبت کی ہے کسی اچھے کی طرف نسبت کی ہے کسی بدماش اور اللہ کے نبی کے گستاف کی طرف نسبت نہیں کی ہم کو یہ نسبت مبارک ہو نہ ہم وہابی نہ اخری نہ شیطان کے سینگ نجدی جس کو میرے آقا نے شیطان کا سینگ کہا اس کی طرف تم نے اپنی نسبت کو کیا وہ تمہیں مبارک امام ابو نیبھا کی نسبت حضرت شاہ حبدالقادر جیلانی کی نسبت حضرت سیدنا امام احمد رضا امام اہل سنت کی نسبت ہمیں یہ نسبتیں مبارک ہو اور امام احمد رضا بچپڑ میں ننگا تھا ارے بچپڑ میں تُو کپڑے پہن کے آیا تھا کیا ماں کے گھر سے کپڑے پہنے ہوئے پیدا ہوا تھا تیری ماں نے کپڑوں کے ساتھ تجھے جنا تھا یہ آئے پکا چلا کہ یہ وہابی کپڑوں سمیت جلتے ہیں ارے کہتا تُو ننگا اور مجھے شرم آتی ہے باتیں کرتے ہوئے اس نے دیکھ لیا وہ ہی بیٹھا ہوا اللہ اکبر ارے کہتا تُو شاہ صاحب ہے اور کہہ دیا کہ تُم پکے مشرق کیونکہ تُم نے نبی سے مدد مانگی ارے دیکھئے کہاں کہاں فتوہ جاتا ہے حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی قَالَ مَنْ أَنْفَارِ اللَّهِ قَالَ مَنْ أَنْفَارِ اللَّهِ نبیوں مدد بھی کرنی ہے ہم اُس مدد کے قائل ہیں جس کا حکم اللہ نے کیا اور اس نے کہہ دیا تُم پکے مشرق یہ اللہ بھی مازال اَسْتَرْفَارِ اللَّهِ ان کے نزدیک مشرق انبیاء بھی مشرق آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی فتوہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نے پر بھی فتوہ سننے عیسائی پئیے لوگوں جب تم زور پڑھو تو مجھ سے مدد طلب کرو یہ آمنہ کے لال کا فتوہ ہے اے بے عدب گستا میرے آقا کو مشرق کہتا ہے اللہ رضی عیسیٰ کو مشرق کہتا ہے ظالم عام تاپتے آ اور کبھی وہ موضوع رکھ دیکھ وہابیت کے بخیر پکھیرتا ہوں میں لیکن میں اس لیے اس مسائل پرنے جا رہا کہ کہیں پتا نہ کر جائے اے یعنی کہ یہ موضوع سے حق رہے ہیں اب دیکھئے اس نے حدیثیں پیش کی کہ میں نے سنا اللہ اکبر اس کا مطلب آپ آج کے بعد تو آپ زور بھی اچھا پڑھا کریں گے اور آج پھر تشہود بھی اچھا پڑھا کریں گے آج تو پھر سنا بھی اچھی پڑھے کریں گے کیونکہ یہ ساری کیلئے تو حدیث میں آئیں کہ صاحبہ نے کہا ہم نے سنا تو بھئی یہ جیسے آپ ہر جگہ بلند دواب سے پڑھ رہے ہیں یہ جو آپ نے حدیث پیش کی امام نویر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جس کو تمام غیر مقبلد وہابی بھی مانتے ہیں نجدی بھی مانتے ہیں سرماتے ہیں جنازہ میں دعا دل اتفاق شرر پڑھی جائے گی اور یہ حدیث کی طریق یہ ہوگی صحابی کا فرمانا کہ میں نے دعا حفظ کر لی یعنی آپ صندوقہ تعالیٰ علیہ نے نماز جنازہ کے بعد مجھ کو دعا سکھلائی تو میں نے اس کو حفظ کر لیا مولوی عبد و حوف روز آبادی لا مذہب وحابی نجدی لکھتا ہے اور حضرت ابن اور یہ روایت جو ہے ظاہران وہ خود اس میں ثابت ہو رہا ہے کہ آقا سے آقا نے نماز جنازہ میں تو بلند دواب سے نہیں پڑی تھی اور احکام و جناز میں لکھتا ہے کہ حدیث کے رفعہ میں نے آپ سے یہ دعا یاد کی سے معلوم ہوتا ہے کہ آن حضرت پر آن حضرت یہ دعایں بلند دواب سے پڑھتے تھے لیکن ملہ علی کاریت کی تعلیل کرتے ہوئے لکھتے ہیں یہ اثر دعا کی مندوبیت کے خلاف نہیں ہے یہ تو اتنی آہستہ کہ وہ بلکل قریب کھڑے تھے تو اس نے لکھا مولوی عبد الرعوف لا مذہب غیر مقلد لکھتا ہے اس حدیث سے حجت لینا محل نظر ہے کیونکہ مسند احمد نے آن حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے کے رفعہ دیئے ہیں فَفْحَمْتُ بِنْ صَلَاةِهِ عَلَيْهِ اللَّهُمْ عَسْرِ اللَّهُ یعنی میں نے آپ کی نماز سے یہ کلمات کو سمجھا بداہر اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آن حضرت نے دینی آواز میں دعا پر ہی ہوگی اور آن حضرت مالک آپ کے تین کھڑے ہوں گے تو انہوں نے یہ دعا سن لی نماز جنالہ کی دعاوں کے بارے میں جو دوسری دعایت ہیں ان سے بھی دعاوں کو جہرن پرنے پر استدرال کیا جاتا ہے ان روایات سے بھی استدرال کی نویت دلکل وہی ہے جو پشلی حدیث کی اثرات و رسول صحوہ نمبر 483 تا 484 نماز جنالہ میں اقراض سرن پرنی کہیے اس بارے میں نس موجود ہے تم نے کہا سکھوں کی طرح کرتے ہو یہ تمہارا مولوی کر رہا ہے کہ سرن پرنی کہیے مولوی محمد صادق سیال کوٹی صراط و رسول صفحہ نمبر 483 ماہ حاشیہ تو یہ تو تمہارا مولوی بھی اس کا مطلب سکھ ہے اور سکھوں کی طرح بات کر رہا ہے کہ سرن پرنی کہیے تم نے میرے آقا کو کہا تمہیں بھی آقا پر اعظام ہے کہ جب تم تمہارے سارے کہہ رہے ہیں کہ نماز جنالہ سرن پرنی کہیے یہ تمہارا مولوی عبدوہو یہ تمہارا مولوی صادق اور یہ تمہارا مولوی عبدوہو سب نے لکھا ہے تو یہ سب کیا سکھ تھے ہاں آپ نے صحیح پہچانا ان کو داریاں بھی انہی کی طرح اور طریقے بھی انہی کی طرح تو آپ واقعی ہر شیعہ جو ہے وہ اپنی اصل کی طرف لوٹی ہے اور پتہ چل گیا کہ سکھوں پر کون جا رہا ہے یہ جھٹکہ کون کر رہا ہے ہم تو الحمدللہ حدیث رسول کے مطابق عمل کر رہے ہیں ہم تو الحمدللہ وہی پر عمل کر رہے ہیں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا اور جس طریقے سے آقا نے پرا ارے مجھ کو جھٹے کہنے والے ابھی یہ پتہ کرے گا جتنی بار آپ کہہ رہے ہیں اتنی ہی لانتے پڑھیں گی کہ جب ہم اس کو دوبارہ ریپیز کریں گے اس لیے پتہ کرے گا اور پھر آپ کو بھاگ نہیں دیں گے لکھوائیں گے ہاں اگر میں نے یہ کہا ہو کہ یہ عبارت ہی موجود نہیں ہے تو میں لکھ کر دوں گا اور اگر میں نے نہ کہا ہو کہ یہ عبارت دکھی ہوئی نہیں ہے جیسا آپ بار بار کہہ رہے ہیں تو آپ کو لکھ کر دینا پڑے گا اس لیے مولوں پر آئیے اور یہ ابھی سے جو آپ نے پیش کی ہیں یہ تمام وقت سین وہاں کی ایک مولوی بھی لکھ رہے ہیں کہ یہ جہر میں جو ہے شریع نہیں ہے میں نے صحیح شریع مرفوغ کہیں تھی کیونکہ نبی کریم سوالی سرہ نے بعض اوقات تشہد کا کوئی لفظ اونچا پڑھ دیا اور بعض اوقات سنا اونچی پڑھ دی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ مناظرہ آپ کی خدمت میں اسلامی کرسٹر سینٹر راولپنڈی پاکستان کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے انٹردیکٹر ہمارا پتہ ہے www.ircpk.com www.ahelulhadith.net www.munadera.org مزید معلومات کے لیے اسلامی کرسٹر سینٹر راولپنڈی پاکستان فون نمبر 0301-5615-881 0345-5093-749 شکریہ